بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اپنے بہت سارے بحیوں کے مسلسل اسرار مسلسل تقاضم کی بنا پر سوال و جواب کی یہ مجلس منقل کی گئی حالانکہ رمضان مبارک میں ذاتی مشغولیات خصوصاً رمضان کے اوقات کو عبادت میں زیادہ خرش کرنا مطلوب اور مستحسن ہیں مگر اپنے بہت سارے بحیوں کے مسلسل اسرار کی بنا پر یہ وقت نکال کر کے سوال و جواب کی مجلس مناقب کی جا رہی ہے میں اپنے ان تمام بھائیوں کی خدمت میں سلام بھی ارز کرتا ہوں اور ان تمام کے حق میں دعا گو بھی جو مسلسل سلام بھیجتے رہتے ہیں اور اپنی دعاوں سے نوازتے رہتے ہیں اللہ جلللہ شانہوں ان تمام بھائیوں کو علم عمل صلاح تقویٰ سہت آفیت خوشیہ بسارتیں اور دنیا ورآخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے حضرات سوال و جواب کی اس مجلس میں ابتدار میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھ ہی اس کا مفہوم سمجھا جائے وہ یہ کہ اللہ تعالی شاہم ورشاہد سلماتے ہیں اگر تمہیں کہ کوئی بات معلوم نہ ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لو اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد جو حدیث کے الفاظ کے ساتھ پیش کیا گیا اس کے مبارک الفاظ اس طرح سے ہیں آپ نے ارشاد فہمائے انما شفاء العی السوال ناواطف انسان کی ناواطفیت کا علاج پوچھنا ہے کسی حکم سے بے خبر ہوں اس کا حل یہ ہے کہ پوچھ لیا جائے شریعت کے کسی قانون سے انسان ناواطف ہو اس ناواطفیت کا حل یہ نہیں ہے کہ آدمی خاموش بیٹا رہے شریعت کے کسی مسئلے سے انسان بے خبر ہو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آدمی اسی بے خبی پر پڑا رہے بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ پوچھ لیا جائے اور اگر آپ نے خود تحقیق کر سکتا ہو تو بہت اچھا اور اگر تحقیق نہیں کر سکتا تو جاننے والیوں سے پوچھ لینا چاہیے ناواقف ہونا ایک قسم کی بیماری ہے مسئلے سے بے خبر ہونا ایک قسم کی کمزوری ہے اس بیماری اور کمزوری کو اگر ہم بیماری کہیں گے تو اس بیماری کی شفا جو ہے وہ سوال مضبر ہے یعنی پوچھ لیا جائے چنانچہ انسان جب پوچھتا ہے تو پوچھ پوچھ کر کے دین پر عمل کرتا ہے اور اس کے بعد پھر دین پر صحیح طور پر عمل کرنا اس کے لئے ممکن ہو جاتا ہے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان اخلاص کی بنیا پر کوئی عمل کر رہا ہے مگر چونکہ اس نے پوچھ کر نہیں کیا ہے اس لئے غلطی کا شکار رہا اور عرصہ طویل پر تک بعض دو غلطی کا شکار رہتے ہیں اور بعض میں جب ان کے سامنے صحیح مسئلہ آ جاتا ہے تو تاجمہ پڑ جاتے ہیں حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور کبھی غم غم شکار ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنے عرصے تب نواقفیت کے وجہ سے یہ عمل کیا ہے آج بھی روزانہ اس طرح کے مشاہدے آتے رہتے ہیں کہ اگر لوگ مسئلہ پوچھ کر کے عمل کریں تو جواب کچھ اور آئے گا اور پوچھے بغیر خود بخود عمل کرنے لگتے ہیں تو بعض دفعہ غلطی کا شکار ہوتے ہیں سوالات پوچھنے میں ہمیشہ اپنی نیت ٹھیک رکھنی چاہیے اور وہ نیت یہ کہ ہم اپنی ذات کا سوال پوچھیں اور وہ ذات کا سوال جو ہے وہ کبھی فکر سے متعلق ہوگا عطائق کے متعلق ہوگا مسائل کے متعلق ہوگا عمل کے متعلق ہوگا حلال غرام کے متعلق ہوگا تو اس نیت سے جب انسان سوال کرتا ہے اور وہ سوال اپنی ذات کے اعتبار سے کرتا ہے وہ سوال مفید ہوتا ہے اور اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اسی جیسا سوال دوسرے بھائیوں کے جب درپیش ہوتا ہے اور اس آدمی کی طرح سے سوال سامنے آ گیا تو جواب سوال اور جواب سن کر کے دوسرا آدمی بھی اپنے اوپر سن انتبی کر لیتا ہے البدا ذاتی نوعیت کے سوالات کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بعض دفعہ حیاء کے بھی خلاف ہوتے ہیں اور پرسنل قسم کے معاملات ہوتے ہیں اس طرح کے سوال جو ہیں وہ کسی ایسے فورم پر کسی ایسی جگہ پر نہیں پوچھنے چاہیے کہ جس میں دوسروں سے پردہ رکھنا مپلوب ہو تو اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ پرسنل پوچھنے ہوتے ہیں ذاتی اعتبار سے پوچھنے ہوتے ہیں اسی طرح سے اس طرح کا سوال نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ جس میں مقصد کسی دوسرے پر اٹیک کرنا ہو بعض دفعہ انسان سوال کرتا ہے اور وہ اسے ذات کا مسئلہ نہیں ہوتا وہ دوسروں کے بطالق سوال کرنا ہوتا ہے اور وہ دوسروں کے بطالق سوال بھی بعض دفعہ دوسروں پر حملہ کرنے کے لیے دوسرے پر اٹک کرنے کے لئے ہوتا ہے وہ بھی کوئی مناسب چیز نہیں ہے دراصل سوال کرنے والوں کے لئے بھی کچھ اصول اور آداب ہیں اور جواب دینے والوں کے لئے بھی اصول اور آداب ہیں اللہ کرے کہ سوال کرنے والے بھی ان اصولوں آداب پر کاربند رہیں اور جواب دینے والے کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان اصولوں اور آداب کے دائرے میں رہ کر کے دینی سوالوں کے جوابات دیتا رہے اس بیچ میں یہ بات بھی عرض کی جانی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان ہر سوال کا جواب دے سکے دنیا میں کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہر قسم کے مسائل کا حل میں بتا سکتا ہوں ہمارے بڑی بڑی اسلامی تاریخ کی شخصیات کا زندگی میں پایا جاتا رہا ہے ان کے سامنے کوئی سوال کرتا تھا وہ جواب معلوم نہیں ہوتا تھا تو صاف بڑی بے تکنفی کے ساتھ کرتے تھے لا ادری اس سوال کا جواب بڑی معلوم نہیں ہے اس لیے اگر کوئی ایسا سوال سامنے آتا ہے جس سوال کے بارے میں جواب دینوالے کو معلوم نہ ہو یا تحقیق کی ضرورت ہو تو بے تکلف عرض کیا جائے گا کہ صاحب اس سوال کا جواب ہمیں معلوم نہیں ہے اور تحقیق کریں گے یا اس طرح بزیغ غور کریں گے اور بعض دفعہ سوال ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کا جواب دینا کسی مصطح کی بنا پر مناسب نہیں ہوتا ہے تو اس طرح کے سوالوں کو یا تو حضرتی کیا جائے گا اور اگر وہ سوال سامنے آ بھی گیا تو جواب کو خشت تدبیر کے ساتھ ٹال دیا جائے گا اور وہ ٹال نہ کوئی احراز بلا وجہ کے نہیں ہوگا اس میں کوئی مسئلہ ضرور ہوتی ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی بعض دفعہ ایسے سوالات آتے تھے کہ آپ علیہ السلام براہ راس اس کا جواب ارشاد نہیں فرماتے تھے بلکہ ایک ایسا جواب ارشاد فرماتے تھے کہ سننے والے کو غلط فیمی بھی نہ ہو اور مسئلہ بھی حل ہو جائے براہ را جو جواب ہوا کرتا تھا وہ جو براہ را جواب کبھی کسی غلط فیمی کا ذریعہ بن سکتا تھا اس غلط فیمی کا ذریعہ بننے آپ نہیں پسند کرتے تھے کہ غلط فیمی کا ذریعہ بن جائے اس لئے اصل جواب روک دیتے تھے قرآن کے قریم ابھی اللہ تعالیٰ شانوں نے یہ اس لئے اصدر فرمایا ہے کہ سوال کیا گیا کچھ اور اور جواب میں کچھ اور بات ارشاد فرمائی گئی کیونکہ مسئلہ ہوتا اسی میں ہیں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ چاند کے حقیقت کیا ہے تو جواب میں چاند کے حقیقت نہیں بتائی گئی چاند کے گھڑنے اور بڑھنے کا سسٹم نہیں بتایا گیا بلکہ یہ بتایا گیا کہ چاند کی وجہ سے تم کو اوقات معلوم ہو جائیں گے نمازوں کے اور روزوں کے اوقات معلوم ہو جائیں گے تو جواب کچھ اور دیا گیا بہرحال اب ہم اختصار کے ساتھ سوال جواب کا سلطرہ شروع کرتے ہیں اللہ کرے یہ سوال ان تمام بھائیوں تک پہنچ جائیں جن کے طرف سے یہ سوالات آئے ہیں اور جواب سوال و جواب ان بھائیوں تک پہنچ جائیں جن کے طرف سے سوالات آئے ہیں اور جواب ان تک پہنچ جائیں اور ان کی تشربی کا ذریعہ بنیں پہلے سوال ہے جناب عدیسหیر مند خان صاحب اس نے نگر سے سوال کرتے ہیں وہ سوال پوچھتے ہیں کہ رمضان مبارک کی بابرکت مہینے میں ہم تقویٰ کی مٹھاس حاصل کرتے ہیں پھر باقی جو گیارہ مہینے ہیں ان میں اس کا اثر سائے کی طرح برقرار رہتا ہے لیکن اگر انسان اس تقویٰ کی حراروں کا اپنے روح کے اندر پیوست کرنا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے اس کے علاوہ کچھ کتابیں تجویز کیسے جن کے بدونے آمال قلوب میں تقویت حاصل ہو سکے جواباً ارض یہ ہے کہ یقیناً رمضان کے اندر تقویٰ کی خاص کیفیت حاصل ہو جاتی ہے اسی وجہ سے انسان رمضان میں گناہوں سے بچتا ہے اور نمازوں کی ادائیگی زکاة کی ادائیگی روزوں کی ادائیگی کا احتمام کرتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے ان تمام آمال کی وجہ سے انسان کے تقویٰ کی لیور بڑھ جاتی ہے اور رمضان کی وجہ سے پورے معاشرے کیا ایک ماحول دینی ماحول بن جاتا ہے اس لیے تقویٰ کی اثارات برے معاہول میں آ جاتے ہیں اور گناہوں کے ریشو جناہوں کی تعداد چونکہ کم ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی معاہول بلکل پاک صاف کافیات تک پاک صاف ہو جاتا ہے اب جب اس رمضان کے تقویٰ والے معاہول میں انسان رہتا ہے تو تقویٰ کی صفات پیدا ہوتی ہیں لیکن جو یہ رمضان کا معاہول ختم ہو جاتا ہے تو وہ باقی پورے سال کا معاہول جب آتا ہے اس وقت انسان اس تقویٰ پر تب باقی رہ سکے گا جب وہ تقویٰ والا اتنا مضبوط اپنے اندر تقویٰ کی صفت بیدا کر چکا ہوگا کہ باقی معاہول کے اندر رہ کر بھی اس تقویٰ پر قائم رہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بیمار ہے یہ بیمار انٹنسو کیئر میں ہیں یا وارڈ میں ہیں اور وہاں وہ ریکاور ہو رہا ہے اب اگر وہ اتنا اچھا سہتیاب ہو گیا کہ واپس آ کر کے اس کا امیون سسٹم اس کا امیون سسٹم کمزور ہوگا تو وارڈ میں یا انٹنسو کیئر میں تو وہ ٹھیک ہے لیکن جو ہی باہر نکال کر کے لاتے ہیں وہ پھر اس کے حالت خراب ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کی قوت مدافع جو ہے وہ کمزور ہے ابھی وہ طاقتور نہیں ہے پس ٹھیک اسی طرح سے رمضان میں ہم اپنے اندر آگر تقویٰ کو مضبوط کریں اور مضبوط کرنے کے بعد جو ہی رمضان کے بعد رمضان کے بعد عموم ماہور شروع ہو جاتا ہے اور شیطان بھی چھوڑ جاتے ہیں تو اس وقت اپنے آپ کو اس تقویے پر قائم رکھنے کے لیے اپنے نفس سے اور شیطان سے مقابلہ کریں نماز کے وقت میں نمازوں کا احتمام کریں زکاة کے ادائیگی کا احتمام کریں قرآن کریم کی تلاوت کا احتمام کریں گرہوں سے بچنے کے لیے اپنے نفس اور شیطان دونوں سے لڑیں اور تو اس کے بعد بھی تقویٰ برقرار رہتا ہے اور رمضان کا مقصدی دراصل وہی ہے اس کے لیے ایک تو قرآن کریم کی تلاوت کا بہت زیادہ احتمام کیا جانا چاہیے رمضان کے بعد بھی اور اسی طرح سے نیک لوگوں کی صحبت زیادہ رہنے چاہیے رمضان کے بعد میں خصوصا جو صاحب دل حضرات ہیں جو صاحب روح حضرات ہیں جن کے ساتھ تعلق رکھنے سے انسان کے دینی مزاج میں تقویر پیدا ہوتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھا جائے ان سے ملا جائے ان کی صحبت اختیار کی جائے اس کے نتیجے میں آدمی کے تقوی کی کیفت مضبوط ہو جاتی ہے وہ کتابیں جن کتابوں میں گناہیں کبیرہ سے بچنے کی ترغیبیں دی گئی ہیں وہ کتابیں کسر سے پڑھنی چاہیے مثلا نوجوانوں کے لیے جو کتابیں لکھی گئی ہیں نوجوان تباہی کے دہنے پر مثالی نوجوان حیاء اور پاک دامنی اس طرح کی کتابیں پڑھیں جن کتابوں کے پڑھ کر کہ ہم بار بار اسم نے کہ جوان کن خرابیوں کا شکار ہو کر گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں ان خرابیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اقابر کے حالہ ضرور پڑھنے چاہیے جیسے اقابر کا تقویٰ حضرت شیر مانا ذکریہ صاحب نوراللہ مرکہ دہو کی کتاب تھی اس طرح کی کتابیں پڑھنے سے بھی انسان تقویٰ پر قائم رہتا ہے اور آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ رمضان میں جب تقویٰ کی کیفے پیدا ہو گئی اس کے بعد انسان اپنے آپ کو کسی بزرگ کے ساتھ وابستہ کر لیں اور اس بزرگ سے تعلق قائم کرنے کے بعد پھر اس کی ہدایہ کے مطابق عمل کرتے رہیں جو عامال وہ بتائیں جو معاملات وہ تجویز کریں معاملات کی پابندی سے عمل کریں اور اپنی حالات ان کو بتاتے رہیں اپنی تقویٰ کی حالات ان کو بتاتے رہیں اپنی دینی سطح کم ہو رہی ہے یا زار رہی ہے وہ ان کو بتاتے رہیں بلکہ اسی طرح سے جس طرح سے ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اپنا حال بتاتا ہے پھر ڈاکٹر جو اسے دوائی دیتا ہے ہر پانہ بیس دن کے بعد ڈاکٹر کو اپنا حال بتانا ہوتا ہے پس ٹھیک کسی طرح سے کسی شیخ کسی مرشد کسی اپنے رہبر کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر دیا جائے اور اس سے دینی تربیت حاصل کی جائے تو اس کے بعد پھر امید ہے تقویٰ کی وہ صفات کسی بھی کسی درجہ میں برکرہ رہے گی اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ بارہ رمضان اور غیر رمضان وہ تو فرق ہے ہم رمضان جیسی برکات و کیفیات غیر رمضان میں چاہیں تو وہ بہت مشکل ہیں آسان نہیں ہیں اور بہت ہمیں کوشش بہرحال کرنی ہیں کہ تقویٰ کی وہ کیفیت برکرہ رہے کیونکہ روزے کا بقصد ہی یہی تھا کہ انسان کے اندر تقویٰ آ جائے اور تقویٰ نام ہے تمام فرضوں کے ادا کرنے اور تمام حرام کام سے اپنے آپ کو بچانے کا اللہ تعالیٰ شان ہو ایسا تقویٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اگلا سوال ہے جناب پرویز ہمیں شیخ صاحب ہیں خاگ بڑگام سے یہ پوچھتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح معلوم نہیں ہے کہ میں کب سے زکاہ دینے کے قابل بنا ہوں صاحب نصاب کب سے بن گیا ہوں اب میں رمضان کی پہلی تاریخ کو طے کر لیا ہے کیا یہ میرا کرنا درست ہے یا نہیں جواباً عرض یہ ہے کہ ہمارے معاشر کے اکثر حضرات کا حال یہی ہے کہ انہیں یہی معلوم نہیں ہے کہ زکاہ کب سے فرض ہے اور یہ ہماری کوتا ہی ہے در حقیقت جیسے ایک انسان کو مسلمان مرد اور عورت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کب سے بالک ہوا اسی طرح سوچیں یہ معلوم ہونا چاہے کہ مجھ پہ زکاہ کب سے فرض ہوئی اور زکاہ فرض ہوتے جس وقت انسان پہلی مرتبہ اتنے مال کا مالک بن گیا جتنے مال پر زکاہ لازم ہو جاتی ہے اور وہ مال اس وقت 612 گرام چاندی یا اس 612 گرام چاندی کی قیمت مثلاً آج کل 612 گرام چاندی کے قیمت 45000 سے 50000 کے بیج میں ہے بعض حضرات نے بتایا 46000 بعض حضرات نے کہا 48000 بارال 45 سے لے کر کے 50000 تک کی چاندی کی قیمت ہے تو جب کوئی آدمی 612 گرام چاندی یا اس کی ویلیو جتنی ہے اتنے پیسے کا جب مالک بن جائے گا تو یہ صاحبی نصاب بن گیا جس دن یہ مالک بن گیا اسی دن یہ صاحبی نصاب بن گیا یہ کوئی بھی مہینہ ہو سکتا ہے سال کا کوئی بھی دن ہو سکتا ہے تو جس دن کسی انسان کے بعد اتنی رقم آ گئی اپنے آپ کو سمجھے کہ مالک کے بعد صاحبی نصاب بن گیا اب میں زکاہ دینے والوں کی کٹیوری میں آ گیا فرض کرتے ہیں ایک نوجوان لڑکا مدرسے میں پڑھ رہا ہے یا کالج میں پڑھ رہا ہے تعلیم ختم کرنے کے بعد اب وہ جب معاشی زندگی میں آ گیا تو اس نے کمانا شروع کر دیا چاہے بلازمت کر کے چاہے بزنس کر کے کمانا شروع کر دیا جس دن وہ اتنی رقم کا مالک بن جائے گا جتنی رقم پر زکاہ لازم ہو جاتی ہے وہ 712 ورہم کی قیمت اس دن سے ابھی نصاب بن گیا اب آج کے بعد اس کا سار شروع ہوگا اسی دن سے مثلا فرض کرتے ہیں ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس نے قرضہ لے لیا قرضہ لے کر اس نے بزنس شروع کر دیا یا ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس نے بلازمت کر لی یا مثلا ایک تعلیم مدرسے میں پڑھ رہے تھے پار خارق ہو گئے اس کے بعد وہ کہیں امام بن گئے امام بننے کے بعد ہم سے ان کو تنخواہ ملنے شروع ہو گئی اب یہ تنخواہ لے رہے ہیں خرض کر رہے ہیں یہاں تک ایک مہینہ ایسا آ گیا کہ ان کے پاس یہ تنخواہ کی رقم اتنی جمع ہو گئی اتنی جمع ہو گئی کہ وہ صاحبی نصاب بن گئے تو اسی دن ان پر زکاہ لازم ہو جائے گی یہ تاریخ ہمیشہ یاد ان نہیں ہے اب اس کے بعد اگلے ساتھ اسی تاریخ کو دیکھنا ہے کہ رقم کل ان کے پاس کتنی ہے یہ تاریخ ان کی ہمیں اس کے لئے بن جائے گی تاریخ زرنزہ زکاہ کی ادائیگی کی تاریخ اس طرح بنتی ہے اب جب کسی انسان کو معلوم نہ ہو کہ میں صاحبی نصاب کب سے بنا ہو تو کم سے تو مجھے یہ اندازہ کم نہ ہوگا کہ مجھے ایک سال ہو چکا ہے صاحبی نصاب بنے ہوئے یا ایک سال سے زیادہ ہو چکے اگر ایک سال سے زیادہ ہو چکا ہے تو اس کو چاہیے پہلے دو سال کی زکاہ کی ادائیگی وہ کرے اگر ایک سال سے زیادہ ہو چکا ہے اور اگر ایک سال سے کم کم ہے کہ اس کے پاس زکاہ کیا رکم آئی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو چاہیے کہ وہ ایک سال کی زکاہ تعدہ کرے اور اس کے پاس پھر یہ ساری رکم یہ ساری رکم وہ اپنے کسی دوسرے قریب تر رشدار کے حوالے کر دے مثلا اپنے والد اپنی والدہ اپنے بھائی اپنی بیوی اپنے بیٹے کے حوالے کر دے اور خود اپنے ہاتھ کو وہ اس سطح پر لیا ہے کہ جس سطح پر زکاة لازم رہتی ہی نہیں ہے انہیں zero پر لائے جو ہی وہ zero پر اپنے ہاتھ پر لائے گا تو اس پر زکاة لازم نہیں رہے گی اس کے بعد جو فرس رمضان ہوگا اور فرس رمضان میں وہ ساری رقم ان کے واپس کرنے ان کو اور جب وہ ساری رقم ان کے حوالے واپس ہو جائے گی تو فرس رمضان اب یہ پھر صاحب نصاب بن گئے صاحب نصاب بن گئے اس کے بعد اب ہمیشہ یکم رمضان سے یہ صاحب نصاب قرار پرائیں گے آگلے سال یکم رمضان سے ان کو زکاہ دینی شروع کرنی ہے ایک سال کی ادائی یہ بات اس سوال کے جواب میں اگر کبھی اگر بات صاحبہ واضح نہ ہوئی ہو اور کنفیجن ہو گیا ہو تو وہ الگ سے بھی تفصیل معلوم کر سکتے ہیں پرویز حمد صاحب کا دوسرا سوال یہ ہے کہ چونکہ آج کل کے دور میں ساڑھے سات تولہ سونہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت برابر نہیں ہے اس میں بہت طرق ہے تو آج کے زمانے میں نصاب کون سا ہے تو جواب یہ ہے کہ آج کے زمانے میں نصاب سونا سونا ہے چاندی چاندی ہے اگر کسی کے بعد صرف سونا ہے تو اس کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا یعنی ستاسی گرم سونا ہونا چاہیے تو زکاہ لازم ہو جائے گی اور اگر کسی کے بعد صرف چاندی ہے تو اس کے بعد چھے سو بارہ گرم چاندی یا 612 گرام چاندی یا ساڑھے باون تولہ چاندی برابر ہے 612 گرام تو پھر زکاہ لازم ہوگی اور اگر کسی کے پاس کچھ سونا اور کچھ چاندی ہے تو دونوں کی قیمت نکالیں گے اور قیمت نکالیں بعد ساڑھے باون تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی کے قیمت کے برابر جب پیسہ ہوگا اور یہ رقم بن جائے گی تو زکاہ دیتے ہو جائے گی اور اگر کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے چاندی بھی نہیں ہے کرنسی ہے یا تجارت کا مال ہے تو اس کے لیے نساب جو ہے وہ چاندی کا نساب ہے یعنی 612 گرام چاندی کی جو قیمت بنتی ہے وہ اتنی قیمت کے بہت قدر اگر پیسہ موجود ہے تو زکاہ دینے زکاہ تو لازم ہو جائے گی اسی طرح سے دکان کا مال اگر اتنا ہے کہ جو 612 گرام چاندی کی قیمت کے بہت قدر بنتا ہے جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا ہے کہ وہ 65000 سے لے کر 50 سار تک کی رقم بنتی ہے تو وہ صاحب نساب بن جائے گا تیسرا سوال ان کا ہے زکاہ دینے والے کے لیے کیا نساب ہے جواب یہ ہے کہ زبان دینے والے کے لیے کوئی نساب نہیں زکاہ دینے والا اپنے آپ کو سمجھے کہ میں اس درجے کے پہنچ چکا ہوں کہ مجھے فاخے لگیں گے اور میرے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو وہ زکاہ دینے کا مستحق ہے قرآن کریمہ اللہ تعالی شاہد فرماتے ہیں کہ صدقات کا اور زکاہ کی حق دار جو ہیں وہ فقرہ اور مساقین ہیں فقیر اس انسان کو کہتے ہیں جس کے بعد چند دنوں کیا کھانے ہی پینے کا سامان تو ہو اس کے بعد نہیں اور مسکین اس انسان کو کہتے ہیں جس کے بعد ایک یا دو وقت کا مشکل سے ہو اس کے بعد نہ ہو ایسے انسانوں کو زکاہ اور صدقہ فطر دیانا چاہیے اور ایسے لوگ جو جن کے بعد اپنی آمدنی کا ذریعہ ہے اور زندگی ان کا ٹھیک طرح سے چل رہی ہے اگرچہ آمدنی کم ہی ہے مگر وہ پھر بھی لوگوں سے زکاہتیں اور صدقہ وصول کرتے ہیں ان کے لئے حدیث نے سخت وعیدے ہیں اس لئے زکاہت دینے والوں کو چاہیے کہ وہ زکاہت لینے والے افراد کے اچھی طرح سے تہتے کریں ایسا نہ ہو کہ جن کو ہم زکاہت دے رہے ہیں وہ زکاہت کے مستحق تو نہیں تھے اور ہم زکاہت دے گئے ہیں بارالہ جب کوئی انسان اپنے آپ کو کہہ زکاہت کا مستحق بیان کر رہا ہے اور ہم نے اس کو زکاہت دے گئے تو ہماری زکاہت تو نہ ہو جائے گی لیکن زکاہت دینے والوں کو چاہیے کہ وہ پہلے اچھی طرح سے معلوم کر لیں کہ ہم زکاہت دینے والوں کے کٹیگری میں آ بھی گئے یا نہیں یا ہم زکاہت کے کٹیگری میں تو آئے نہیں ہیں باری اس کے باوجود ہم آپ نے آپ کو زکاہت کا مستحق بتا رہے ہیں تو ایسے ہی انسانوں کے لئے سخت عذاب کی وعیدیں حدیثوں میں موجود ہیں چونہ جو بخاری شریف میں حدیث ہے اللہ کے نبی آسان نے شاید فہمائے کہ ایسا ہی انسان کہ احمد کے دن اس حال میں آئے گا اس کے چہرے کا گوشت نوش لیا گیا ہوگا بارہا جو غریب سے غریب تر ہو مسکین سے مسکین تر ہو مشکلات کا شکار ہو ایسے انسانوں کو زکاہت لینی چاہیے اگلے سوال جناب منیور رحمان صاحب بنیار سے ہیں یہ سوال کرتے ہیں کیا ہے صاحب انسان کے پاس مال کا کم سے کم ایک امری سال کا ہونا ضروری ہے جواب ہے کہ ہاں جب کوئی انسان صاحب انسان بن جائے تو ایک امری سال گزرنا شرط ہے تب اس کو زکاہ کی ادائیے لازم ہوگی مثلا فرض کرتے ہیں پہلی مرتبہ ایک آدمی کے پاس مال آیا کونسی تاریخ کو مثلا دس سفر المزافر کو یا یکم ربی الاول کو یکم ربی الاول یہ صاحب انسان بن گیا اس کو پورے سال اب کمانا ہے خرچ کرنا ہے اگلے سال یکم ربی الاول کو یہ دیکھے گا کہ میرے پاس کتنا پیسہ جمع ہو گیا ہے پورے سال میں جو خرچ ہو گیا ہے وہ تو ہو گیا اور جو جمع شدہ پیسہ ہے اگر کرزہ ہے تو وہ کرزہ مائنس کر لیا جائے اور باقی جو پیسہ ہو گا اس کے زکاہت ادا کرنی ہوگی زکاہت کے ادائیے کے لیے سال گزرنا شرط ہے اور سال سے مراد کمری سال ہے شمسی سال نہیں ہے جس مال کی سالے گزر شرط زکاہت ادا کی گئی ہے وہ مال اگر ابھی اس سال بھی موجود ہے تو کیا اس سال بھی زکاہت ادا کرنی ہے جوابے کہ جی ہاں اس سال بھی اس کے زکاہت ادا کرنی ہے یہ سوال کرتے ہیں پیچھے سال میرے پاس ایک لاکھ روپی آتا میں نے اس سال اس کے زکاہت ادا کر دی ہے اب وہ ایک لاکھ بھی آج میرے پاس موجود ہے اور مزید ایک لاکھ اور آ چکا ہے آج کتنے کی زکاہت دینی ہیں جواب ہے کہ آپ کو دو لاکھ روی کے زکات ادا کرنی ہے ان کا دوسرا سوال ہے کہ اثر کی ایک رکعت امام صاحب کے ساتھ چھوٹ گئی اور نماز کے آخر رکعت پورا کرنے بعد امام صاحب کے ساتھ ہی دونوں جانب سلام پھیر دی اور تین بار استقفالہ پڑھنے کے بعد یاد آیا سیدھا کھڑا ہوا اور پہلی چھوٹی رکعت سہید سوک کر کے نماز ادا کی کیا نماز ادا ہو گئی یا نہیں جواب ہے کہ ہاں نماز ادا ہو گئی امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دی اور سلام پھیرنے کے بعد نماز توڑنے والا کوئی عمل نہیں کیا صرف استقفال پڑھ رہے تھے اور ریاض آ گیا کہ میری انتا چھوٹ گئی فوراں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد وہ ایک رکعت پڑی پھر سیدھے ساو کیا تو نماز آپ کے ادا ہو گئی اگلی سوال ہے جناب سکوت احمد صاحب گاندربل سکوت صاحب سے اولاں درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے نام کی پہلے ٹھیک طرح سے وضاحت کروانے ہیں کہ یہ سکوت ہی نام ہے یا کچھ اور ہے اور اگر سکوت ہی لفظ ہے تو مناسب تجویز یہ ہے کہ اس کا نام کو بدل لیا جائے اسے کہ سکوت کے معنی خاموش رہنا تو اگر یہ شکور احمد ہے تو ٹھیک ہے اور اگر یہ سکوت احمد ہے تو اپنے نام کی تصحیح کرانے آپ کا سوال یہ ہے مال تجارت اور دکان کے مال میں زکاہ کا حساب کس طرح لگا جائے اس کا جواب یہ ہے کہ مال تجارت یا دکان کا مال اس پورے کا حساب کیا جائے اور حساب کرنے کے بعد ٹوٹل نکالا جائے کہ اس وقت ہمارے دکان میں اتی رقم کا مال موجود ہے اس کے بعد اس دکان پر جن لوگوں کا کرزہ ہے وہ کرزہ مائنس کر لیا جائے اور کرزہ مائنس کرنے کے بعد پھر اس دکان کا جو باقی باہر کرزہ ہے وہ کرزہ اس میں ایڈ کر لیا جائے مثلا دکان میں اس وقت مال ہے پانچ لاکھ روپے کا اور اس دکان پر کرزہ ہے بیوپاریوں کا ایک لاکھ روپیہ تو اسلام آپ کی دکان میں چار لاکھ کمال ہیں اور اس دکان کا مثلا qu strengthen کیجئے پچاس ہزار باہر ہے تو اس کا متلابq یہ وہ پچاس ہزار اس میں ایڈ کرنا ہے اب جو باہر قرضہ ہے وہ اس میں ایڈ کر لیا گیا اور جو اس دکان پر قرضہ ہے وہ منس کر لیا گیا اور اس کے بعد جو ٹوٹل بنے گا اس کے ذکات ادھا کرنی ہوگی ایک شخص نے دکان سٹارٹ کی مثلاً ایک لاکھ روپیے سے اور ایک لاکھ روپیے جس دن اس کو آہ مل گیا دکان سٹارٹ کرنے کے لیے اسی دن وہ ایک لاکھ رویہ کا مالی بھی بنا ہے اسی دن وہ ایک لاکھ رویہ کا مالی والد نے اپنے بیٹے کو ایک لاکھ رویہ دے دیا اور کہا یہ میں نے تم کو مدد کی توپہ دے دیا تم اسے زیارہ شروع کر دو ایک لاکھ رویہ کا مالی بن گیا اسی دن سے زکاة سپر نازم ہو گئی اگلے سال جب ایک لاکھ آ گیا تو اس کو دیکھنا ہے کہ کتنا مال موجود ہے اس نے دیکھا اگلے سال کتنا مال موجود ہے جتنا موجود مال ہے اس کی قیمت نکالنی ہے اس پر اگر کسی کا کرزہ ہے وہ کرزہ جو ہے وہ لیس کرنا ہے مائنس کرنا ہے اور اس کا اگر کسی اور پر کرزہ ہے تو وہ اس پر ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ٹوٹل بنے کا اس کی زکاة دادہ کرنی ہوگی اگلے سوال ہے جناب نسان احمد بڑھ سا بارہ ملا سے ہیں سوال کرتے ہیں کیا صدقہ یا زکاة اس کو دے سکتے ہیں جو صحیبی نصاب تو ہو لیکن مالی حالت درست نہ ہو جواب یہ ہے کہ جبکہ انسان صحیبی نصاب ہے تو اس کو نہ تو زکاة دے سکتے ہیں نہ صدقہ فطر دے سکتے ہیں کیونکہ صدقہ فطر اور زکاة دینے کے لئے شرط ہے کہ اگلے انسان جو ہے وہ خود صحیبی نصاب نہ ہو اگر وہ خود صحیبی نصاب ہے تو بہرحال اس کو زکاة نہیں دیں مثلا فرض کرتے ہیں ایک آدمی کی گھرلو حالت بہت زیادہ خستہ اور نازوک ہے مگر اس کے پاس پچاس ساٹھ ہزار روپے موجود ہے تو اب اگر ہم اس کو زکاة دینا چاہیں گے تو زکاة تعدہ نہیں ہوگی صدقہ دینا چاہیں تو صدقہ فطر بہتا نہیں ہوگا کیونکہ وہ خود صحیبی نصاب ہے ہاں جب وہ اپنا پیسہ خرش کر دے گا اور ادھر سے مالی تندستی کی وجہ سے وہ مشکلات کا شکار ہے لیکن یہ جس مال کی وجہ سے وہ خود صحیبی نصاب بنا ہے جب وہ مال وہ خرش کر دے گا اس کے بعد اس کو زکاة دے سکیں گے اگلے سوال ہے جناب وسیم حمد صاحب ہندوڑا سے سوال کرتے ہیں کیا وعدہ ٹوٹنے پر کفارہ لازم ہوگا اگر ہوگا تو کتنا جواب یہ ہے کہ وعدہ ٹوڑنا گناہ کبیرہ ہے اس گناہ کبیرہ پر توبہ بھی لازم ہے اور جس سے وعدہ کیا تھا اگر اس کو تقریف پہنچی ہے تو اس کو معافی بھی مانگنی ہے لیکن کفارہ کچھ نہیں ہے کفارہ کا تعلق قسم کے ساتھ ہے وعدہ کے ساتھ نہیں ہے لیکن اگر کسی شخص نے کوئی وعدہ کیا ہے اور اس وعدے میں اس نے قسم بھی استعمال کیا ہے مثلا اللہ کی قسم میں یہ رقم تمہیں ضرور دوں گا ایک ہفتے کے اندر تو اس نے اللہ کی قسم بھی کھائی ایک ہفتے کے اندر رقم ادا کرنے کا وعدہ بھی کیا اور ایک ہفتے کے اندر اس نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا تو وعدہ پورا نہیں کیا یہ گناہ ہوا اور قسم ٹوٹ گئی اس کا کفارہ دینا پڑے گا اور وہ کفارہ جو قسم کا کفارہ ہے وہی ہے وہ کسی اور وقت میں بتایا جائے گا شیخ رمی صاحب آرہ مولا سے ہیں سوال کرتے ہیں کیا صدقہ فطر آدمی کو ہر آدمی کو ادا کرنا چاہیے کہ صرف مالدار کو دینا ضروری ہے جواب اس کا یہ ہے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر لازم نہیں ہے بلکہ ہر اس مسلمان پر لازم ہے جو مسلمان صاحبی نصاب ہو صاحبی نصاب جتنی رقم پر زکاة لازم ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں صاحبی نصاب زکاة لازم ہونے کے لیے ایک سال کا گزرنا بھی شرط ہے صدقہ فطر لازم ہونے کے سال گزرنا شرط نہیں ہے اسی طرح سے زکاة کے لازم ہونے کے لیے مال کا نامی ہونا ضروری ہے ایسا مال جو بڑھ رہا ہو جسی ریلیو بڑھ رہی ہو وہ مال ہونا ضروری ہے اور صدقہ فطر کے لیے مال کا نامی ہونا ضروری نہیں ہے اسی لیے مثلا فرض کیجئے ایک آدمی کی بار دو مکان ہیں اس کے علامہ اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے تو اس دوسرے مکان کی وجہ اس پر زکاة لازم نہیں ہوگی لیکن دوسرے مکان کی وجہ سے صدقہ فیطر لازم ہو جاتا ہے بارال اگر کوئی انسان مالدار نہیں ہے غریب ہے تو اس کو صدقہ فیطر ادا کرنا لازم نہیں ہے لیکن اگر وہ صدقہ فیطر ادا کرے گا سواب کے حاصل کرنے کے لیے تو یقین اس کو سواب ملے گا چنانچہ اسلامی معاشروں میں بہت سارے غریب لوگ جو اتنے غریب ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو زکاة لازم کر کے دیتے ہیں مگر وہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں اس آدمی اپنا صدقہ فیطر بیدا کرتے ہیں کہ اگرچہ ہم غریب ہیں مگر صدقہ ہم بھی دیں گے تاکہ ہمیں صدقہ کا سواب ملے اس سال صدقہ فیطر کی مقدار کیا ہے اور کن لوگوں کو دینا چاہیے جواب اس کا یہ ہے کہ صدقہ فیطر دراصل پونے دو کلو گندوم یا اسی قیمت پونے دو کلو گندوم یا آٹا یا اسی قیمت ہر جگہ کے لوگ اپنے یہاں جو آٹا کسیرن استعمال ہو اس آٹی کی قیمت معلوم کرنے اور وہ قیمت جو ہیں وہ صدقہ فیطر کم سے کم مقدار کو ہوگی چنانچہ اس سال ہمارے محقق علماء نے جو مقدار مقرر کی ہے ہر جگہ کے ریڈ کو معلوم کر کے وہ پشپن روپے بنتی ہے وہ پشپن روپے کے بقدر بنتی ہے تو کم سے کم صدقہ فیطر جائے وہ پشپن روپے ہوگا اور اگر کوئی آدمی کشمش کے ذریعے صدقہ فیطر ادا کرے تو اور زیادہ بہتر خجوروں کے ذریعے صدقہ فیطر ادا کرے تو اور زیادہ بہتر اسی طرح سے جاؤ کے ذریعے صدقہ فیطر ادا کرے تو اور زیادہ بہتر کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقہ فیطر کے ادایگی کے لیے جن چیزوں کو بدور نصاب کے مقرر فرمایا ان میں انگور خجوریں کشمش یہ چیزیں اولین درجے میں تائی فرمائی تھی اس لیے ہم میں سے جو صاحب حیثیت حضرات ہوں ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ زیادہ سب کے فیطہ ادا کریں خجور ساڑھے تین کلو یا ان کی قیمت پھر خجوروں کی کارٹیاں الگ الگ ہیں اسی طرح سے انگور اور اسی طرح سے کشمش ان کے کارٹیاں چونکہ الگ الگ ہیں تو ساڑھے تین کلو کشمش کی جو قیمت ہوگی وہ قیمت ایک آدمی کا صدقہ فطر بنے گا کوشش یہ کرنے چاہے زیادہ زیادہ دیا جائے کم سے کم پچ 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 روپیہ اس سال کا صدقہ فطر تائے ہوا ہے سوال ان کا یہ بھی ہے کہ جس طرح سے زکاة لازم ہیں کیا اسی طرح سے صدقہ فطر کی ادائیگی کا بھی حکم ہے جواب ہی کہاں بلکل زکاة بھی لازم اور صدقہ فطر بھی لازم لیکن دوروں میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ زکاة کی زکاة کا حکم براہراز قرآن کریم میں ہے اور بہت ساری آیات میں ہے صدقہ فطر کا حکم اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیا ہوا ہے ایک فرق تو یہ ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ زکاة فرض ہے اور صدقہ فطر واجب ہے فرض اور واجب میں وہی فرق ہے جو عشاء کی نماز میں چار اکات فرض اور تین کا فطر یا جمعی کی نماز اور عید کی نماز جمعی کی نماز فرض ہے عید کی نماز واجب ہے ادا کرنے دونوں کی حیثیت واجب ہونے کی ہے جیسے جمعی کی نماز اور عید کی نماز میں فرق ہے حیثیت کے اعتبار سے ایک فرض ہے اور اسی طرح سے عشاء کی نماز میں چار اکات فرض ہیں تین اکات وطر ہیں یہ چار اکات فرض فرض ہیں وطر جو ہیں وہ واجب ہیں اسی طرح سے زکاة کی زکاة جو ہیں وہ فرض ہیں صدقہ فطر واجب ہیں اور اگر چھوڑ دیں گے تو دونوں گنے گار ہوگے جیسے زکاة نہ دینے والا گنے گار ہوگا اگلا سوال ہے جناب نفیس الحق صاحب انتناک سے سوال کرتے ہیں یہ سوال کرتے ہیں کہ جی شخص کی آمدنی مہینی کی چالیس پچاس ہزار روپے ہو اس کو کتنا صدقے فطر ادا کرنا ہوگا جواب اس کا یہ کہ صدقے فطر کی مقدار تائے ہے یہ گھڑتی اور بڑھتی نہیں ہے زکاة کی مقدار جو ہے وہ گھڑتی اور بڑھتی ہے زکاة کی مقدار کیسے ہوگی وہ دھائی پرسنٹ ہے چنانچہ جی سابنی کے بعد چالیس ہزار ہے اس کے ذمہ کوئی زکاة ہی نہیں ہے جس آدمی کے بات مثلا فرض کچھے اسی ہزار روپے اس کو دو دو ہزار روپے زکاة دینے ہوگی جس کے بات ایک لاہ روپے ہے اس کو دہہ ہزار روپے دینے ہوگی جس کے بات دو لاہ روپے اس کو پانچ ہزار روپے زکاة دینے ہوگی تو مار بھی بڑھتا رہے گا زکاة کے ریشنوں بھی بڑھتا بڑھتا رہے گا لیکن صدقے فطر کی ملدار اتنی رہے گی وہ گڑھتی اور بڑھتی نہیں ہے جس آدمی کے پاس صرف پچاس ہزار ہیں اس کو بھی صدقے فطر اتنا ہی ہے جس کے پاس ایک لاکھ ہے اس کو بھی صدقے فطر اتنا ہی ہے جس کے پاس دس لاکھ ہے اس کو بھی صدقے فطر اتنا ہی ہے جس کے پاس دس کرونہ ہے اس کے پاس بھی صدقے فطر اتنا ہے صدقے فطر کی ملدار گڑھتی اور بڑھتی نہیں ہے جناب وصیم صاحب ہندوڑا سے سوال کرتے ہیں کرکٹ میں سنچری مکمل ہونے پر سجدہ کرنا کیسا ہے انسان جن چیزوں کی خواب دیکھتا ہے اور جو اچھی تمنہ ہی ہوتی ہیں جب اللہ تعالی شان ہوں انسان کی کسی اچھی تمنہ کو پورا کر دیں اچھا خواب پورا ہو جائے تو شکر ادا کرنا مومن کا مزاج ہے ایمان کا جذبہ یہ ہے کہ آپ نے فوراً اللہ کے بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے یا اللہ میں نے فرانچیز کے لئے محنت کی ہے آپ نے وہ انام مجھے ادا کر دیا ہے تو نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرنا خود اسلامی بزاج ہے اور جب نعمت مل جائے تو شکر ادا کرنے کے لئے جیسے زبان انسان شکر ادا کرتا ہے سجدہ شکر بھی ادا کرنا چاہے تو سجدہ شکر بھی ادا کر سکتا ہے اگلے سوال ان کا یہ ہے کہ دکان کے مال پر کیا زکاة فرض ہوتی ہے جوابیں گی دکان کے مال پر بھی زکاة فرض ہوتی ہے حساب برابر کرنا چاہیے اور حساب برابر کر کے پھر زکاة ادا کرنی چاہیے ان کا اگلے سوال یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضوح ٹوٹا ہے یا نہیں جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اونٹ کے گوشت کھانے پر وضوح کرنے کا حکم دیا تھا یہ حدیث میں موجود ہے اور حدیث کے اکثر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے اور بعد میں آپ علیہ السلام نے اونٹ کے گوشت سے وضوح کے حکم کو منسوخ کر دیا اس لیے اب اونٹ کا گوشت کھانے سے وضوح لازم نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ حکم پہلے تھا وہ منسوخ ہو چکا ہے اب وہ حکم باقی نہیں ہے گوشت گوشت ہے جیسے باقی جانوروں کے حلال گوشت ہیں حلال ہیں ان کے گوشت کھانے سے وضوح نہیں ٹوٹا اونٹ کا گوشت پہ حلال ہے اس کے کھانے سے وہ وضوح نہیں ٹوٹا ہے اور بعضی محقق علماء کے راہ یہ ہے کہ نہیں دراصل اللہ کے نبی علیہ السلام نے اونٹ کے گوشت آنے سے جو وضو کا حکم دیا تھا وہ وضو سے مراد وضو شرائع نہیں بلکہ وضو سے مراد تھا ہاتھ کو اچھی طرح سے دھویا جائے کلی اچھی طرح سے کی جائے اس لئے کہ اونٹ کے گوشت میں چربی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے وجہ سے ہاتھوں میں اور موں کے اندر بدمو آ جاتی ہے تو وہاں وضو سے مراد ہے وضو لغوی وضو لغوی کے معنی یہ ہے کہ آمی کلی کرے اور ہاتھوں کو دھو لے اور وضو اس معنی میں حدیثوں میں بخصرت آتا ہے کہ کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف ہاتھ دونے کو اور صرف کلی کرنے کو بھی وضو ارشاد فرمایا ہے بہرحال وہ اونٹ کا گوشت آنے سے وضو ٹوٹا نہیں ہے وضو برقرار رہتا ہے اور وہ جو حکم پہلے تھا یا وہ صرف کلی کرنے کا حکم تھا اور اگر مکمل وضو تھا تو وہ حکم منصوب ہو چکا ہے ڈاٹر بینار امنڈار صاحب سوال کرتے ہیں صدقے فطر کی صحیح مقدار کن لوگ صحیح اقدار کون لوگ ہیں جواب انہاں ارز کیا گیا کہ جو غریب سے غریب تر جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاں کھانے کے بھی مہتاج ہیں فاقوں کا کنوبت آ رہی ہے یا اگر کچھ عرصے کے لئے ان کے باس کھانا ہے اس کے بعد پر آگے ان کو فاقے لگ جائیں گے تو ایسے انسانوں کو ہم ایسے انسانوں کو ہم صدقے فطر دے سکتے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کسی عورت کا شوہر فوت ہو چکا ہے گھر میں دو تین چھوڑے چھوڑے بچے ہیں کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے ان کے بعد چار پاس کنال زمین موجود ہے ان کو صدقے فطر دیا جا سکتا ہے یا نہیں جوابیں یقیناً دیا جا سکتا ہے زمین کی دو تین کنال جو موجود ہیں اس موجود زمین کی وجہ سے یہ صدقے فطر لینے سے محروم نہیں ہوں گے ان کو صدقے فطر دیا جا سکتا ہے کیا صدقے فطر اس کو دیا جا سکتا ہے جس کے بعد سونا چاندی روپے نہ ہو مگر گھر میں ٹی وی ہو پانچ ہزار روپے کے بیوی کے خاتے میں ہو اور ضروریات زندگی سے زیادہ بستر و برتن ہو جن کے قیمت جمع صاحب سے زیادہ ہے تو جواب یہ ہے ضروریات زندگی سے زیادہ گھر کی جو چیزیں ہیں اگر وہ اتنی مقدار ہیں کہ وہ صاحبی نساب خود ہی بن جاتا ہے تو اس کو صدقے فطر نہیں دے سکتے صدقے فطر لینے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی یقیناً صدقے فطر کا مستحق بن چکا ہو اور صدقے فطر مستحق بننے کے لئے یہ بھی لازم ہے کہ اس کے گھر میں ایکسٹرا اتنی چیزیں نہ ہوں جن چیزوں کی مالیت خود اس کو صاحبی نساب بنا رہی ہے اگلی سوال ہے جمعہ زندگی صاحب سے وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر سال ختم ہونے سے پہلے ساتھ میں آٹھ میں مہینے ایک صاحب کے بعد اتنی آمدنی ہے کہ صاحبی نساب بن جاتا ہے لیکن صاحب کے ختم ہونے پر اس کے بعد اتنی آمدنی نہیں رہتے کہ صاحبی نساب کہلاتا ہے تو کیا اس کو زکاة آدھا کا نام بھی فرض ہے جواب جواب ہم سمجھ لیا جائے کہ جس مہینے میں انسان کے ذمہ زکاة لازم ہو گئی یہ پہلا مہینہ ہے کتنی رقم اس کے پاس آ گئی مثلاً آج ہمارے پر پہنی مرتبہ پچاس ہزار روی کے رقم آ گئی ہم صاحبی نساب بن گئے اب پورا سال ہمارے بیچ میں گزر رہا ہے اس سال کے دوران میں اگر ہماری رقم کم بھی ہو گئی مثلاً مالی یہ چاریس ہزار رہ گئے تیس ہزار بیس ہزار دس ہزار کم ہو گئی لیکن اگلے سال جب آج کی تاریخ آ گئی اگلے سال جب آج کی تاریخ آ گئی چھپیس رمضان اس دن ہمارے پر پھر اتنی رقم موجود ہے تو سال کے دونوں کا نارو پر زکاہ کے رقم نساب موجود ہے زکاہ تازم ہو گئی لیکن اگلے سال یہی والی تاریخ جب آئے گی اس تاریخ میں اگر اتنی رقم موجود نہیں ہوئی تو بھی زکاہ تازم نہیں رہتی جناب شوکت وانی صاحب کٹوہ سے سوال کرتے ہیں کہ جس مال کی زکاہ سال گزہشہ ادا کر دی گئی ہے وہ ایک لاہ روپے اور اس سال وہ ایک لاہ روپے موجود ہے یہ سوال بھی آ چکا ہے اس کا جواب بھی عرض کیا جا چکا ہے اگلے سوال ہے جناب مزمیل صاحب رامبن سے سوال کرتے ہیں کیا آزان کیا دوران قرآن کریم کی تلاوت جاوی رکھی جا سکتے ہیں یا نہیں ہیں جواب ایکی یقینا اگر کوئی انسان توا تلاوت کر رہا ہو ارد آزان سے شروع ہو جائے تو اپنی تلاوت برقرار رکھے اس میں کوئی حرج نہیں اور اگر قرآن کریم کی تلاوت موقوف کر دے اور آزان کا جواب دے اس کی بھی اجازت ہے دونوں جواباتوں کی اجازت ہے تلاوت برقرار رکھیں اس کی بھی اجازت ہے تلاوت موقوف کر کے آزان کا جواب دیں اس کی بھی اجازت ہے دراصل قرآن کریم کی تلاوت کو بند کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ باقی زندگی کے معاملات میں تو انسان اپنے کاموں میں مجھوڑ رہتا ہے اور ادھر سے آزام چلتی رہتی ہے تو جب اسلام نے باقی کموں کو بند کرنے کا حکم نہیں دیا تو تلاوہ جو ایک عبادت ہے اس کو بند کرنے کا بھی حکم نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ تلاوہ کے دوران کوئی انسان تلاوہ کو کنٹینو جاری رکھے درست اور اگر تلاوہ موقع کر کے آزام کے جواب دے اس کی بھی اجازت ہے کسی ایسے مرسے میں زکاة دینا جہاں پر یتیم مساکن کے تعداد کل تعداد سے بہت کم ہو یعنی چندہ مانگنے والوں کے تعداد زیادہ اور اصل میں وہاں تعداد محکم ہو کیا زکاة دائی کی ہوگی یا نہیں جواب یہ ہے کہ مدرسے والوں کو چاہیے کہ جب وہ چندہ کریں تو صحیح تعداد صحیح مقدار بتا کر کے چندہ کریں جھوڑ بول کر دھوکہ دے کر غلط تعداد بتا کر چندہ کرنا یہ خیانت ہے یہ بندیانتی ہے اور اس کی وجہ سے مدارس کی شبیح دالدار ہوتی ہے یہ تو ہے مدارس کی چندہ کرنے والوں کے مطالب آپ کے مدرسے میں جو اصل صورتحار ہے وہی صورتحار بتا کر امت کے سامنے چندے کی اپیل کرنی چاہیے حقیقت کچھ اور ہے اور بتایا کچھ اور جائے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اور اس کو دھوکہ میں دجل میں شامل کیا جا سکتا ہے باقی مدرسے والے جب زکاة دیتے ہیں تو یہ مدرسے والوں کی ذمہ دارے ہیں کہ وہ زکاة کو اس طرح سے خرش کریں جہاں زکاة ادا ہو جائے زکاة دینے والوں کی ایسا نہ ہو کہ زکاة دینے والوں سے آپ نے زکاة لے لی اور آپ نے زکاة ٹھیک طرح سے خرش نہیں کی تو اللہ کے ہاں سخترین ماغذہ ہوگا زکاة دینے والے بری ہو جائیں گے مدرسے والوں جہاں کی بھی مدرسے والے ہوں ان کو وضاحت کرنی ہوگی کہ ہم یہ زکاة کے رقم لے کر کس طرح خرش کرتے ہیں کہاں کہاں خرش کر سکتے ہیں دین ہر ایک کے لیے ہے جیسے وہ اماموں کے لیے ہے جیسے وہ عالموں کے لیے ہے جیسے وہ گفتیوں کے لیے ہے ایسے ہی مدرسے والوں کے لیے پہ تو مدرسے کے بہت امیم صاحب ہوں یا مدرسے کے سفیر حضرات ہوں ان تمام کو چاہیے کہ وہ زکاة کے مسائل کو سمجھیں اور زکاة دے کر پھر ٹھیک طرح سے وہ زکاة ادا کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ زکاة مصول کی جا رہی ہے اور زکاة ٹھیک طرح سے خرش نہیں ہو رہی ہے یتیم خانوں کے مطالق بیت المالوں کے مطالق ویل کرٹرسٹوں کے مطالق زکاة کے نام پر جو لوگ بھی رقمیں جمع کر رہے ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا کہ زکاة کی ادائیگی اور زکاة کا سرفہ کس طرح سے کرنا ہے اس کے برخلاف اگر کریں گے شریف کا حکم توڑ کر تو اللہ کے ہم محقظہ ہوگا جیسے بے شمار لوگ جائیں وہ زکاة لے کر کے سکول اوپر لگا دیتے ہیں پرائیوٹ سکول چلا رہے ہیں اور اس میں زکاة کے رقمیں لے کر کر خرج کر رہے ہیں ہرگی جیسے تو درست نہیں ہیں صدقی فطر اید نماز سے پہلے مستقین کو تقسیم کرنا چاہیے اگر صدقی فطر کوئی رقم بچ جائے تو کیا وہ بیت المال میں جمع کر سکتے یا نہیں جواب اس کا یہ ہے کہ صدقی فطر کے لیے حکم یہ ہے کہ اید سے پہلے پہلے مستحقین تو پہنچا دیا جائے لہذا جو لوگ صدقی فطر جمع کرتے ہیں وہ اید سے پہلے پہلے تمہاں مستحقین تو صدقی فطر پہنچا دیں لیکن اگر وہ رہ جاتا ہے تو اید کے بعد جتنا جلدی ہو سکے صدقی فطر مستحقین تک پہنچانا چاہیے صدقی فطر کا مقصد ہی دراصل یہ ہے کہ اید کے موقع پر وہ لوگ جن کی گھروں کی مالی پوشن بہت کمزور ہے وہ اپنی گھر کی اید کر سکیں اس غرض کے لیے صدقی فطر جتنا جلدی ہو سکے ادا کرنا چاہیے جناب زہور احمد صاحب کو کرناک کے یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو سعودی عربیہ میں کام کر رہا ہوں کیا مجھے صدقی فطر سعودی عربیہ کے حساب سے ادا کرنا ہے یا کشمیر کے حساب سے جواب یہ ہے کہ آپ بھی جہاں ہوتا ہے وہی کے آقام انشاء پر لاغو ہوتے ہیں ان کو سعودی عربیہ کے اعتبار سے صدقی فطر ادا کرنا ہوگا اور اگر وہ وہاں ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو وہاں کے ریالوں میں جتنا صدقی فطر وہاں تائی ہوا ہوگا ان ریالوں کے دیکھ لیں کہ یہاں کے کرنسے بھی کتنی رقم بنتی ہے وہ اپنی گھر والوں کو کہہ سکتے ہیں کہ میری طرف سے وہاں اتنی کرنسی صدقی فطر کی طور پر ادا کر دی جائے مطلب فرض کرتے ہیں اگر سعودی عربیہ میں مثلا پانچ ریال صدقی فطر تائی کر دیا گیا ہوگا جس کا تب یہ ہے کہ ان کو وہاں صدقی فطر ادا کرنا ہے پانچ ریال اور اگر وہ یہاں ادا کرتے ہیں تو پانچ ریال کا جو یہاں کی کرنسی کی ویڈیو ہوگی مثلا اگر بیس روپے کا ریال ہے تو صدقی فطر یہ ہے کہ ہاں سو روپے ان کو صدقی فطر ان کی طرح سے ان کے گھر والے ادا کریں گے جناب زاہر جہمد صاحب لون کو فوڑا سے سوال کرتے ہیں روزہ کن حالات میں قضاء کر سکتے ہیں جواب یہ ہے کہ روزہ بیمار انسان ہو روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں خاتون اگر پرنگنسی کے حالت میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں خاتون اگر اپنے بچے کو دودھ پلا رہے تو روزہ رکھ سکتے ہو اور اگر کوئی انسان سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور اگر کوئی انسان بہت زیادہ بڑاپے میں ہو اور کبزور ہو اور وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو اس انسان کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے یہ پانچ افراد ہوگئے جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اس کے علاوہ نہیں مسافر مریض معمبر سخص دودھ پیرنے والی خاتون اور حالت حمل کی خاتون ان پانچ افراد کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اور بعد ان کو قضاء کرنی ہوگی اس کے علاوہ واقعی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے ان پانچ افراد میں سے جو بڑا انسان ہیں جو روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے اگر آئندہ اس کو امید ہے کہ روزہ رکھ پائے گا تو روزہ رکھ نہیں ہوں گے اور اگر وہ آئندہ امید نہیں ہے کہ روزہ رکھ پائے گا تو اس انسان کو روزوں کے بدلے میں فدیہ ادا کرنا ہوگا اور وہ فدہ ایک دن کے بدلے میں ایک صدقہ فطر ہے اور صدقہ فطر کی مقدار ابھی بیان کر کی جا چکی ہے جناب زاہر صاحب کا اگرہ سوال صدقہ فطر کس کو دے سکتے ہیں اس کا جواب آ چکا ہے یہ سوال کرنا ہے اعتقاف کیوں چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے جواب یہ ہے کہ بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلے گا اعتقاف ٹوٹ جائے گا صرف دو وجہوں سے مسجد کے باہر نکل سکتے ہیں نمبر ایک وضوع کرنے کے لئے اور نمبر دو اگر اس مسجد میں جمعہ نہ آدھا ہوتا ہو تو دوسرے کا جمعہ پڑھنے کے لئے بس ضرورت شرعیہ ضرورت طبعیہ ضرورت شرعیہ جبعہ پڑھنے کے لئے ضرورت طبعیہ پیشاب اور پاکھانے کے زورہ پورا کرنے کے لئے اس کے علاوہ جب بھی باہر نکلے گا تو اعتقاف ٹوٹ جائے گا نمبر تین کیا تباکو پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں تو جواب ہے کہ یقینا تباکو پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جناب زبیر حمد صاحب بارہ ملہ سے سوال کرتے ہیں کیا ماسک لگا کر کے نماز ادا ہوگی یا نہیں جبکہ ناک کا زمین پر لگنا ضروری ہے جواب یہ ہے کہ ماس لگا کر نماز ادا کرنا بالکل درست ہے ماس اگر ناک پر لگا ہوا ہے اور ناک زمین پر ٹکا ہوا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ناک زمین پر نہیں لگی اور یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم بوزہ پہنتے ہیں اور جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم یہی کہیں کہ بوزہ پہن کر زمین پر کھڑے ہیں بلکہ خوب پہن کر زمین پر کھڑے ہیں اور سردیوں میں بعض حضرات توپی جو ہے وہ ان کی پیشانی تک ہوتی ہے اور جب سجدہ کرتے ہیں تو بہت دفعہ سجدہ جو ہے وہ پیشانی زمین پر نہیں لگتی ہے بلکہ توپی زمین پر لگتی ہے تو جیسے پیشانی زمین پر لگنا شرط نہیں ہے اسی طرح ناک کا زمین پر لگنا شرط نہیں ہے اور اگر زمین پر لگنا شرط ہو جائے پھر نیچے زمین میں جو فرض لگا ہوا ہے وہ فرض بھی تو زمین کے ساتھ لگنے نہیں دیتا ہے خنان صحیح ہے ماس لگا کر کے نماز آدھا کرنا درست ہے اور وہ ماس اگر ناک کے اوپر ہو تب ہی آپ کی نماز درست ہے ایک بار دوسری بات یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھنا ہے سمجھنا چاہیے کہ ماس لگانے کا مقصد کیا ہے ظاہر ہے ماس لگانے کا مقصد ہے وائرس سے بچنا اور یہ وائرس لگنے کے خطرہ کہاں ہے کہ جب ہم اگلے آدمی کے ساتھ مل رہے ہیں اگلے آدمی ہو سکتا ہے انفیکٹیڈ ہو اگلے آدمی ہو سکتا ہے وائرس سے متاثر ہو تو اس کا سانس ہم تک پہنچے گا تو اس کی وجہ سے ہم کو لگ سکتا ہے لہٰذا ہم ماس لگاتے ہیں تاکہ اس اگلے آدمی کو وائرس ہم تک نہ پہنچے جب ہم نماز میں کھڑے ہوں گے تو وہاں دوسرے کون سے آدمی ہے جس کے وائرس لگنے کا خطرہ ہے ہاں وہاں ایک امکام تو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کوویڈ کا متاثر شخص وہاں نماز پڑھ رہا ہو اور اس نے وہی پر نماز پڑھی ہے پھر اس نے وہاں سجدہ کیا ہے پھر سجدہ کرنے میں اس کے سانس سے جو وائرس ہے وہ نیچے دھرش پر لگا ہے سخت پر یا کارپٹ پر لگا ہوا ہے اور ابھی وہ وائرس جو کا تو موجود ہے اور اب ہم آ کر کے وہاں نماز پڑھیں اور ہمارے موز پر ماسک نہیں ہے پھر اسی جگہ ہم نے سجدہ کیا تاکہ اس کے بعد اس وائرس کے لگنے کا خطرہ ہے اور یہ خطرہ بہت کم درجے کا امکان رکھتا ہے بارہ ماس لگا کر نماز پڑھنا درست ہے اور ویسے بہتر یہ ہے کہ نماز کے دور ماس ہٹا دینا چاہیے اس لئے کہ آپ سجدہ کریں گے تو سجدہ کرنے میں آپ کو وائرس لگنے کے امکانات بہت کم ہیں چنانب مصابہ حمد صاحب میر سوال کرتے ہیں کہ روزی کے حالت میں غسل لازمات وہ کیسے کریں جواب یہ ہے کہ روزی کے حالت میں غسل لازمات تو غسل لازمان کرنا ہے کلی بھی کرنی ہے ناک پہ بھی پانی ڈالنا ہے پورے جسم پر پانی ڈالنا ہے البدا کلی کرنے میں اس طرح سے کلی نہیں کرنی ہے کہ اندر حلق کے اندر پانی چلا جائے اور وہ ہے گھرگرا کرنا موہ میں پانی لے کر کے موہ کو اوپر کر کے جب ہم گلے میں اور موہ کے اندر پانی کو گھوماتے ہیں اس کو کہتے گھرگرا کرنا گھرگرا کرنا تو گھرگرا کرنا گھرگرا کرنا اس میں خطہ ہے کہ موہ کے اندر پانی چلا جاتا ہے اس لئے جب روزی کے حالت میں کسی کو غسل کرنا پڑے تو گھرگرا نہ کریں البدا موہ میں اچھی طرح سے پورے موہ میں پانی ڈال کر کلی کر لیں ناک میں پانی ڈال کر پورے جسم میں پانی ڈال لیں اور اس طرح سے آپ کا غسل صحیح ہو جائے گا اگلے سوال ہے اگر رات کو کسی کو غسل فرض ہوا ہو تو کیا گھر والوں سے شرم کی وجہ سے صبح کو غسل موقع کیا جا سکتا ہے اور کیا تیمون کر کے صبح کی نماز پڑھ سکتا ہے دوغسل کیا جا سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس موقع پر شرم آنا درست نہیں ہے بے تکلف غسل کرنا چاہیے گھر والوں سے آپ کب تک شرم آتے رہیں گے حیاء جو ہیں وہ کچھ جبوں پر بہت پسندیدہ ہے اور کچھ جبوں پر حیاء نہیں کرنی ہوتی وہاں عمل کرنا ہوتا ہے ظاہر ہے یہ ابتدائی دنوں میں نوجوانوں کو یہی کیفیت رہتی ہے کہ وہ شرم آ جاتے ہیں اور ظاہر نہیں ہونا دیتے ہیں لیکن اگلی زندگی کے معاملات ان کو اس مزاج میں تبدیلی لانے میں مجمور کر دیتے ہیں ایسا شخص جس پر غسل فرض ہو چکا ہو اس کو چاہیے کہ وہ صبح اٹھ کر کے سہری کھا کر کے یہ سہری کھانے سے پہلے غسل کر لیں تاکہ سہری بھی کھا سکے اور روزہ بھی رکھ سکے اور نماز بھی پڑھ سکے اور اگر اس نے اگر وہ سب کے سامنے غسل رسول نہیں کر سکتا تو سہری نہ کھائیں یا ہلکی سہری کھائیں تاکہ فجر کی نماز تاکہ فجر کی نماز وہ نماز ادا کر سکیں اور اس کے پہلے غسل کرنا ضروری ہے غسل کر کے پھر غسل اور اگر کسی نے واقعا شرمہ شرمی کی وجہ سے غسل نہیں کیا اور اس کی وجہ سے اس کے فجر کی نماز بہرحال قضا ہو جائے گی رمضان کے محنے میں قضا ہو گی آئدہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جناب کریم الحق صاحب شکیان سے سوال کرتے ہیں کیا روزہ کے حالت میں بھاپ لے سکتے ہیں یا نہیں جبکہ بھاپ ناپ کے اندر جاتی ہے جواب یہ ہے کہ بھاپ کے متعلق تمام فتوہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب انسان بھاپ لیتا ہے تو یہ بھاپ اندر جا کر کے پانی میں کنوٹ ہو جاتی ہے اس لئے اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جناب ناظر نظیر صاحب ایڈیٹر تامیل ارشاد جو سنگر سے نکلنے والا روزنامہ مشہور اخبار ہے وہ سوال کرتے ہیں فجر کی اعظام اختتام سہری پر ہی دی جاتی ہے اور اگر کوئشت کھانا تناول کر رہا ہو تو چند دکمیں باقی ہیں کیا وہ چھوڑ دیں یا پورا کر لیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ فجر کی اعظام اختتام سہری پر ہوتی ہے جو ہی اعظام شروع ہو جائے جو چند دکمیں باقی ہیں وہ لکمیں چھوڑ دینے چاہیے وہ لکمیں نہیں کھانے چاہیے اس لئے کہ چند دکمیں باقی ہونے کے معنی یہ ہے کہ آپ نے کافی حد تک کھانا کھا دیا ہے اب چند دکمیں باقی ہیں وہ لکمیں کھانے بھی نہیں ہیں ضائع بھی نہیں کرنے ہیں وہ کسی جانور کو کھلا دیا جائیں یا کسی ایسے انسان کو کہ جس کا روزہ نہ ہو لیکن اگر اس کے بعد اعظام ہونے کے بعد بھی وہ چند دکمیں کھائے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ آپ کا روزہ ادا نہیں ہوگا کیونکہ بانڈری جو ہے وہ بانڈری وہ منٹ ہیں جس منٹ پر روزی جس منٹ سے پہلے پہلے روزی ختم کرنا سہری ختم کرنا ضروری ہے اس بانڈری کے بعد جب آپ پار چلے جائیں گے یعنی مثلا فرض کیجئے چار بج کر چار بج کر پندہ منٹ پر اختتامی سہری ہے اگر آپ نے چوہت منٹ پر سونہ منٹ ستہ منٹ پر بھی سہری کھا رہے ہیں تو اس کے بانہ یہ ہے کہ آپ نے جن کے ٹائم میں سہری کا سہری کا لغمہ کھایا اور خطرہ ہے کہ آپ کا روزہ صحیح نہیں ہوگا جناب عارف صاحب رفی آباد سوال کرتے ہیں کیا اعتقاب میں ضروری ہے محلے کا کھانا کھایا جائے اگر محلے کی طرف سے کھانا نہیں آئے تو کیا اعتقاب نہیں ہوگا کیا امام صاحب اپنے گھر کا کھانا نہیں کھا سکتا جواب ہے کہ اعتقاب کر رہے والا کہیں کا بھی کھانا کھا سکتا ہے اپنے گھر کا کھائے محلے والوں کا کھائے یا کسی ایک فرق کی طرف سے کھائے بہرحال اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ محلے والوں کا کھائے یا اپنے گھر کا کھائے اور اگر کوئی نہیں تو وہ اپنا انتظام بھی وہاں کھانے کا کر سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کھانا پکانے کے لئے جب وہ باہر آئے گا تو اعتقاف پروٹ جائے گا ایسا بھی ہے کہ ایسا بھی پایا گیا کہ ایک انسان نے اپنے کھانے کا اپنا انتظام خود ہی کیا اور وہ کیسے کسی ہوتر والی سے تائے کر گیا کہ آپ مجھے کھانا پہنچا دیا کریں گے اعتقاف کے اندر حرم شریف کے اندر مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے اندر ایسے اعتقاف کرنے والے پائے جاتے ہیں کہ جو ہوت دس دن یا پوری مہینے کا پیسہ دیکھ کر کے رکھتے ہیں آپ کا ملازم ہم کو کھانا لاکت دیا کرتا رہے گا چنانچہ اس طرح سے وہ اعتقاف کرتے ہیں بارال اعتقاف کے لئے ضرور لینے کسی متعین جگہ کا کھانا کھائیں اپنے گھر کا کھائیں کسی فرق کا کھائیں مہلے والے انتظام کریں اعتقاف اعتقاف ہے اعتقاف کرنا چھے سوال کر رہے ہیں نوشاد احمد بیہ صاحب کشوار سے کہتے ہیں میں ہارٹ پیشنٹ ہوں اس لئے روزہ نہیں رہ سکتا کیا م تو کیا اس بات کی امید ہے کہ آئندہ آپ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں گے اگر امید ہے تو پھر آپ کو اس طرح روزہ نہیں رکھنا ہے اور آئندہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو سہتیاب کر دیں گے وہ اس طرح روزہ رکھیں گے لیکن اگر آئندہ سہتیاب ہونے کی امکانات نہیں ہے روزہ رکھنے کے قابل آپ آئندہ نہیں ہو پائیں گے تو پھر آپ کو روزوں کے بدلے میں فدیہ دینا ہوگا کفارہ نہیں فدیہ یہ ترمیں الگ الگ ہے کفارہ کہتے ہیں جب ہم نے کوئی جرم کی اس جرم کے بدلے میں جو ہم پیسہ دیں گے یا کھانا کھلیں گے اس کو کفارہ کہتے ہیں جو انسان بیمار ہے اور بیمار روضہ نہیں رکھ پا رہا ہے اس آدمی کو اس نے جرم نہیں کیا اس بچارہ وہ عبادت نہیں کر پا رہا ہے اسلام نے اس کو قرآن نے اس کو حکم دیا ففیدیہ تن فیدیہ آدھا کرو کفارہ اور فیدیا مال دونوں ہیں مگر کفارہ جو ہے اس میں گناہ کی کیفیت ہے جرم کی کیفیت ہے اور فیدیہ میں گناہ کی کیفیت نہیں ہے بارہ جو آدمی بیمار ہو اور وہ سہتیاب نہیں ہو پا رہا ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنا فیدیا ادا کرے ایک صدقہ فطر ایک روزے کے بدلے میں پورے مہینے کا صدقہ فطر ایک مہینے کے حساب سے مثلا فرض کیجئے اگر آپ ایک روزہ ایک روزے کے بدلے میں ساٹھ روپے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو اس کے مطلب یہ ہے کہ پورے مہینے کا حساب کر کے دیکھ لیا جائے کتنہ بنے گا اگر آپ ایک روزے کے بدلے میں سو روپے ادا کرتے ہیں تو پورے مہینے کا آپ کا بنے گا تین ہزار روپے تین ہزار روپے آپ کا فطریا بنے گا سوال یہ مزید کر رہے ہیں کہ کیا میرا ایکسڈنٹ ہوا ہے ایک صاحب سوال کرتے ہیں میرا ایکسڈنٹ ہوا ہے روزہ رکھ پاتا روزہ رکھ پاتا ہو لیکن نماز نہیں پڑھ پاتا کیا میرا روزہ قبول ہے جواب یقیناً آپ کا روزہ قبول ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں لیکن روزہ رکھتے ہیں تو نماز نہ پڑھ پانے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے کہ آپ کو روزہ قبول نہیں آپ کا روزہ یقیرن قبول ہے اور اگر آپ سہتیاب ہوتے تو نماز بھی عدا کرتے اب آپ اگر ایکسیڈنٹ ویسے نماز نہیں عدا کر پا رہے ہیں تو کسی مستند علم سے پوچھ لیں اپنی کیفیت کیا ہے وہ تجویز بتائے گا کہ آپ کسی موجودہ حالت میں نماز کیسے عدا کر سکیں گے یا غزوریں ہی کر پاتے ہیں یا کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں یا کرسی پر بیٹھ کر یا اس طرح پر بیٹھ پر ہی نماز عدا نہیں کر پا رہے ہیں کیا صورتحال ہے تیمون کر کے نمازیں عدا کی جا سکتی ہیں بارال نمازیں عدا نہیں کر پا رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کا روزہ بلکل درست ہے اس کا ثواب آپ کو ملے گا سوال کر رہے ہیں کیا روزہ دار گلوکوز لگا سکتا ہے یا نہیں جواب ہے کہ جب ضرورت ہو تو روزہ کے دوران گلوکوز لگانا درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے عمر مطین صاحب ذرکر سوال کر رہے ہیں کہ آپ ہیلتھ انشورنس اور اس سے متعلق مسائل پر روشن ڈالیں تو ہماری رہی بری ہوگی ہیلتھ انشورنس کے متعلق درہ حقیقت دو رائیں آئیں ہم تک ایک رائی یہ ہے کہ ہیلتھ انشورنس کا ناجائز ہے ایک رائی یہ ہے کہ ہیلتھ انشورنس کا ناجائز نہیں ہے ان دو رائیوں میں اس وقت بحث ابھی جاری ہے اور جب اس کا فائنل فیصلہ ہوگا کہ بیڈیگر انشورنس یا ہیلتھ انشورنس کرنا جائز ہے تو اس وقت ہم حتمی جواب بتائیں گے اس وقت کچھ علماء کے رائے یہ ہے کہ ہیلتھ انشورنس اگرچہ انشورنس ہی لگتا ہے بگر یہ انشورنس نہیں ہے جاتھ میں ہیلپ ہے بیماروں کے لیے اور یہ انداد باہمی کے طور پر کام ہو رہا ہے اور کچھ علماء کے رائے یہ کہ نہیں یہ انشورنس ہی ہے اور انشورنس جیسے باقی انشورنس ناجائزی یہ انشورنس بھی ناجائزی ہے ایک طرح سے جب دیکھا جائے کہ بیماری وہ بیماریاں جن کے علاج بہت مہنگے ہیں اور انسانوں کے بسے باہر ہیں اور اکثر لوگوں کو مہنگے علاج نہیں کر پاتے ہیں ان کے لیے بہتر اور آسان راستہ ہیلتھ انشورنس یا میڈیکل انشورنس ہے تو جائز ہونا چاہیے مگر انشورنس کی پالیسیں جو جوا اور قمار و سود پر مبنی ہیں اس کا طاقہ دے کہ ناجائز ہونا چاہیے تو انکریب انشاءاللہ جو مباحثہ اس سلسلے میں ہونے والا ہے اس مباحثے میں جو آخری فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ سنا دیا جائے گا جناب سجاد صاحب بانی پور سے سوال کرتے ہیں میں آئی ٹی میں کمپنی میں جواب کر رہا ہوں اور وہ کمپنی ہر سال اپنے ملازم کو ہیلت انشورنس خود سے کر دیتی ہے ہم قبول کریں یا نہ کریں کیا کہ انشورنس ہمالے جائز ہے ناجائز جواب یہ ہے کہ تمام وہ انشورنس جو کمپنسری ہیں چاہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوں چاہے وہ گاڑیوں کے ہوں چاہے وہ ہیلتھ کے ہوں وہ کمپنسری انشورنس کرنے میں آپ کو کوئی بنانی ہوگا دراصل انشورنس وہ والا انشورنس جو کمپنسری نہیں ہے بلکہ وہ اپنی مرضی پر ہیں اس انشورنس کے بارے میں سوال ہے لیکن جو کمپنسری ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اور اس کا بنجھری انچونت کرنے میں کوئی بزاگہ نہیں ہے بانہال سے جناب ریاض صاحب سوال کرتے ہیں اگر آج کے حالات کے اعدوار سے جمعہ کے دن محلی مسجدوں نماز آدھائیں کا حکم دیتے ہیں تو کیا محلی مسجد میں زہر کی نماز پڑھ جائے جمعہ ادا کیا جائے اس کا جواب یہ ہے کہ جن جبوں پر جن شہروں میں جن قسموں میں جن بڑے گوہوں میں جمعہ کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے پہلے سے ہی ہے شرائط جمعہ وہاں موجود ہیں ان جگوں پر جب ایک جگہ جمعہ ادا نہ کر سکیں تو چھوڑے چھوڑے جمعاتیں کر کے جمعہ کی نماز ادا کر سکتے ہیں لیکن جن جگوں پر شرائط جمعہ ہے ہی نہیں مثلا دور دراز کے دیاتی علاقے ہیں جہاں آبادیاں بہت کام ہیں جہاں ضروریات زندگی مہائیہ نہیں ہے شرائط جمعہ جہاں پائی نہیں جاتی پہلے بھی جمعہ نہیں پڑھا جاتا تھا اور نارمال حالات میں بھی وہاں جمعہ کی ادا کی نہیں ہوئی ہے وہاں ان حالات میں بھی جمعہ کی ادا کی نہیں ہوگی پہلے حالات میں بھی وہاں زہر تھی ان حالات میں بھی وہاں زہری ادا کرنی ہوگی جناب اعجازمہ لون صاحب ٹکی پرہ لولاب سے سوال کرتے ہیں آج کے وبائی حالات میں غیر جمعہ والی مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے کیا شرائط ہیں جواب ہے کہ شرائط مسجدوں کے لئے کچھ نہیں ہے جگہ اگر وہ ہے جہاں جمعہ کے عدائی درست ہے مثلا بڑا گاؤں ہیں جہاں جمعہ کے عدائی پہلے سے چالو جاری ہے شرائط کی طرح پر وہاں جمعہ چل رہا ہے وہاں اگر ایک ہی جگہ پر سارے لوگ جمعہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو وہاں منتشر ہو کر کے جمعہ چھوڑی چھوڑی مجد میں عداء کر سکتے ہیں لیکن جہاں پہلے سے شرائط جمعہ نہیں ہے اور جمعہ کے نماز پہلے بھی عداء نہیں کی جاتی تھی وہاں اب بھی جمعہ نہیں پڑھنا ہے وہاں پہلے بھی زہر پڑھتے تھے آج بھی وہاں زہری پڑھ نہیں ہے جناب اورنزیب صاحب عالمگیر فیصل آباد سے سوال کر رہے ہیں اسی طرح سے فردوس صاحب سوال کر رہے ہیں فرماتے ہیں جیسا آج مسجدوں میں سوشل ڈسٹنسنگ دیکھی جا رہی ہے کچھ لوگ اسے اچھے اقدام کے طور پر دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ اس کے مخالفت کرتے ہیں شریعت کے مطابق اس زمن میں کیا حکم ہے جواب اس کا یہ ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ کی بنیاد کیا ہے جواب یہ ہے کرونا وائرس کی بجبوری کرونا وائرس کا خطرہ کیا ہے کہ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ جاتا ہے ایک انسان سے دوسرے انسان سے لگنے کے کونکون سی حالات ہیں جن میں لگنے کے امکانات زیادہ ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان سے جب قریب ہوگا اگر فاصلہ ہوگا تو جواب آتا ہے سارا میڈیکل یہ کہہ رہا ہے کہ کرونا کوویڈ یہ وائرس فاصلے کے بنیاد پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے ماس کے بنیاد پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے تو کوویڈ کے وائرس سے بچنے کے لیے دو چیزیں ہیں ایک ہے ماس کا استعمال دوسرے فاصلہ اب یہ جو فاصلہ ہے اس فاصلے کی وجہ سے بچنے کی امیدیں ہیں ماس کے وجہ سے بچنے کی امیدیں ہیں اس کو بنیاد اس بنیاد کو ذہن میں رکھ کر اباب غور کیا جائے نمازوں میں صفحے ایک ساتھ صفحے اس طرح سے کھڑی ہونی چاہیے کہ کندے سے کندہ ملے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صفحوں کے درست کرنے کے تاقید حکم فرمایا درمیان میں فاصلہ رکھنے کی اجازت نہیں دی درمیان میں فاصلوں کو ختم کرنے کی حکم کا حکم دیا تراسو کا لط استعمال فرمایا یعنی مل مل کر کے کھڑے ہو جاؤ کا حکم فرمایا اب اگر ہم اس حکم پر عمل کرتے ہیں اور ادھر سے میڈیکل کا تقاضی بھی ہے کہ فاصلے رکھے جائیں اور ہر جگہ کی انتظامیاں کے حضراء کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ فاصلے رکھے جائیں اب اگر ہم فاصلے نہیں رکھیں گے حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے اور بیماریاں منتقل ہو گئیں تو لوگ مسجدوں کو اور نمازوں کو الزام دیں گے کہ صاحب نمازوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے مسجدوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے اور اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں صاحب فاصلے باقی مسجدوں میں نمازی سارے سے مت پڑو تو اس کے نتیبے مسجدیں ویران ہو جائیں گی اس طورتہ ہر کو سامنے رکھ کر ہر جگہ کے مستند علمانیں دور اندیش علمانیں جن کی شریعت کے تمام احکام پر نظر ہے جو شریعت کے ان مسائل سے اچھی طرح سے واقف ہیں جن میں نمازوں کی درستگی صفوں کے احتمام جو تعاقید ہیں وہ تمام ان کے سامنے ہیں اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ نماز فاصلوں کے ساتھ کھڑی کر کے پڑی جائے یہی عمل حرم میں ہو رہا ہے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ تمام مسلم علاقوں میں اور خود یہاں مقامی طور پر بھی ہے لہذا اس میں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ یہ ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ کوئی شریعت کے حکم کے طور پر نہیں یہ شریعت کی کنسیجن ہے اور موجودہ حالات میں اس کنسیجن فائدہ اٹھائے جا سکتا ہے دوسرا پہلو اس کا غور کرنے کا یہ ہے کہ نماز میں جو عامال ہم کرتے ہیں اس میں آزا کے اعتبار سے عمل ہے قیام، رکو، سجدہ اور عطیہ کے نئے قرود اور پڑھنے کے اعتبار سے ہم کھڑے ہو کر کے قیرات کرتے ہیں رکو میں تصویحات پڑھتے ہیں سجدوں میں تصویحات پڑھتے ہیں اور قائدے کے اندر عطیہ، تشاہد و دعائیں پڑھتے ہیں دسٹنسنگ کے ساتھ جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں سمام ارکان اس میں ادا کیے جا رہے ہیں اس میں کوئی رکو نہیں چھوڑتا تو جب تمام ارکان ادا کیے جا رہے ہیں مل مل کر کھڑے ہو رہے تھے تب بھی اور فاصلوں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں تب بھی تو اس کے بعد تب یہ ہے کہ نماز کے جو اصل عامال و سارے عامال ادا کیے جا رہے ہیں بس فرق جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ پہلے ہم مل کر کے کھڑے ہوتے تھے اب ہم فاصل سے کھڑے ہو رہے ہیں یہ فاصل سے کھڑے ہم اس لیے ہو رہے ہیں تاکہ اس وائرس سے بچنے کی امکانات کم سے کم تر ہو جائیں اس لیے ڈاکٹروں کے مشوروں کے مطابق مستند علماء نے جو تجویز پیش کی ہے اس تجویز پر عمل کیا جائے اور اس میں اپنے آپ کو کسی شک میں نہ رکھیں کہ صاحب ہماری نمازیں صحیح ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں یا خیران صاحب نمازیں صحیح ہو رہی ہیں اس فاصلوں کے ساتھ نمازیں ادا ہو رہی ہیں آخر حرمیں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں نمازیں اسی طرح سے ادا کی جا رہی ہیں اور ایک ہی حرم میں نہیں اور تمام مسلم خطوں کے اندر بھی یہی صورتحال ہے مقامی طوبہ بھی یہی صورتحال ہے اللہ تعالی شانہو اس وائرس کی صورتحال کو ختم کر دے تاکہ ہم معمول کے مطابق اپنی عبادت کرنے والے بن جائیں جناب اعجازمہ صاحب لولا یہ سوال کرتے ہیں کرونا ویکسین کے مطالب آپ مختلف خدشہ ظاہر کیا جا رہے ہیں جس میں ملک کو بیلوں نے ملک میں آگا کیا جا رہا ہے اس کی طبیعہ نقصانہ دے بتایا جا رہے ہیں ایسی صورتحال میں ہماری یہ کیا حکم ہے دیکھیں کرونا ویکسینوں کے مطالب ویکسینوں کے مطالب تین اہدوار سے غور کرنا ہے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ غور کریں کہ اس میں کوئی ناباک چیز یا حرام چیز تو نہیں ہے اگر کوئی حرام چیز ہے تو اس کے بعد غور کرنا ہے کہ اس حرام چیز کے ہوتے ہوئے اس کا استعمال شریعت میں جائز ہے یا نہیں کیونکہ بعض دفعہ شریعت حرام چیز کے ہوتے ہوئے بھی بطور دوا کی استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہے جیسے مثلا ایک خاتون ہے اس کے وضع حمل کا معاملہ ہے اور وضع حمل تبیر طور پر نہیں ہو پا رہا ہے ہم اس کو حضبتہ لے جا رہے ہیں اور وہاں ہو سکتا ہے ایک اجنبی ڈاکٹروں کو نو کے ذریعے سے یہ وضع حمل کا عمل کرائے جا ہے اور وہ بے پردگی ہوگی تو ظاہر یہ بے پردگی جو ہے وہ جان بچانے کے لئے دی جا رہی ہے تو شریعت تداوی بالمحرم یعنی وہ مرحلہ کے جب آدمی حلال ذریعے سے علاج کرنے پر کامیاب نہ ہو سکے تو حرام ذریعے سے علاج کرنے کی شریعت کنسیشن دیتی ہے تو اب اگر اس ویسین کے اندر کوئی حرام اجزاء شامل کیے گئے ہیں یا ناپاک اجزاء شامل کیے گئے ہیں تو بھی شریعت کے طرف سے فیصلہ ہوگا یہ اس کا استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا جب متوادل نہیں ہوتا ہے تو حرام چیز سے ملی ہوئی دوائی یا ناپاک چیز سے تیار شدہ دوائی استعمال کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے اب تک کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ اس ویسین کے اندر نہ کوئی حرام چیز شامل کی گئی ہے اور نہ کوئی ناپاک چیز شامل کی گئی ہے تو جب شریعت اوپر اس میں نہ ناپاک چیز ہے نہ کوئی حرام چیز ہے تو اس لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہو گیا اب اس کے سائیڈ ایفیٹ کیا کیا ہیں یہ میڈیکل والوں کا کام ہے میڈیکل کا ماہرین ہی بتا سکتے ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیٹ کیا کیا ہیں اور وہ کتنے ہیں ان سائیڈ ایفیٹ کا تقاضی کیا یہ ہے کہ ہم ویکسین نہ کریں یا ویکسین کریں اور سائیڈ ایفیٹ سے کوئی متمادل دونے یہ میڈیکل کی طرف سے جو جواب آئے گا اسی پر عمل کیا جانا چاہیے وہاں اس مرہنے پر شریعت یہ کام جو ہے وہ طبی ماہرین کے حوالے کر دیتی ہے اپنے ہاتھ میں معاملہ نہیں لے دی جناب سید عبداللطیف صاحب بیروہ سے سوال فرما رہے ہیں کیا کلالہ کے وراثت ہے جو اور بھانجوں کو شامل کیا جا سکتا ہے جواب یہ ہے کہ کلالہ اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا ہو نہ بھائی ہو یہ تین جب نہیں ہوتے ہیں تو آپ نے کلالہ ہوتا ہے اب اس کے بعد کون کون سے رشدار ہیں جب یہ سوال سامنے آتا ہے تو اس وقت بتا جا سکتا ہے کہ اس کلالہ کے وراثت کس کو ملے گی اچھی طرح سے سن لیا جائے کہ کلالہ اس شخص کو کہیں گے کہ جس آدمی کا نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے نہ بھائی ہے یعنی کوئی مرد تین طرف سے نہیں ہے تو اب ایسے انسان کے وراثت ایسے انسان کے وراثت کس کو دی جائے گی جس کلالے کا یہ کیس ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میرے بھتیجے ہیں میرے بھانجے ہیں میرے کون کون سے رشدار ہیں تو ان رشداروں کی ترتیب بنا کر کے پھر اس کے بعد پھر بتا جا سکتا ہے کہ وراثت کس کو ملے گی اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ کیا محمد اکبر نام رکھنا درست ہے جواب یقیناً درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے حضرت مولانا عمر شاہ صاحب رحمت اللہ کو اللہ تعالیٰ شاہر جو فرزند عطا فرمائے تھے تو سب سے بڑے صاحبزادے کے نام انہوں نے محمد اکبر رکھا تھا اور دوسرے صاحبزادے تھے مولانا محمد ازار اور تیسرے صاحبزادے تھے محمد انظر حضرت مولانا انظر شاہ صاحب جو بارہا کشمے بے تشریف لاتے رہے ہیں بارہا محمد اکبر نام رکھا بلکل صحیح ہے دراصل ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو غلط سے ہم یہ ہو کہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ بڑے ہیں ہم اس کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں محمد اکبر محمد بڑے ہیں لیکن یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے جب ہم کسی آدمی کا نام رکھتے ہیں محمد اکبر وہاں یہ ترجمہ ہوتا ہی نہیں ہے یہ عربی گرامر کے مطابق مرقب منع صرف ہے دو لفظوں کو جوڑ کر کے ایک لفظ بنایا جاتا ہے تو اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے محمد بڑے ہیں جبکہ ہمیں کہنا چاہتے ہیں اللہ اکبر اللہ بڑے ہیں اللہ اکبر جو ہے وہ گرامر کے اعتبار سے جملہ اسمیہ ہے محمد اکبر جملہ اسمیہ نہیں یہ مراقب ناکس مراقب منع صرف ہے اس لیے محمد اکبر نام رکھن میں کوئی حرج نہیں ہے حافی جاوید علیہ ازہ بارہ ملہ سے سوال کرتے ہیں ہمارے گاؤں میں دو مسجدیں ہیں ایک کے اندر جمعہ کے نواز ادا کرتے ہیں دوسرے مسجد کے اندر جمعہ کے نواز ادا نہیں ہوتی لیکن جب کورانا وائرس کے وجہ اس دوسری لہر آئی ایک مسجد میں بھی جمعہ ہو رہا ہے دوسری مسجد میں بھی جمعہ ہو رہا ہے جمعہ آپ کی نواز ادا ہو رہی ہے آگے جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے اس وقت اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ دوسری مسجد میں جو جمعہ آپ نے شروع کیا ہے اس کو باقی رکھا جائے یا اس کو موقف کر کے پہلی باری جمعہ میں پہلی جگہ جمعہ پڑھا جائے شمیر احمد پری صاحب حاجن سے سوال کرتے ہیں موجودہ وبائی صورتحال میں نماز آدھا کرنے کے دوران سوشل ڈسنٹ نہ رکھا جائے اور چہرے پہ ماس استعمال نہ کیا جائے کیونکہ امام صاحب ایسا کرنا مانتا نہیں کہ ایسا کرنا درست ہے جواب یہ ہے کہ امام صاحب کو اس پر سختی کرنا صحیح نہیں ہے جب سارا میڈیکل بتا رہا ہے کہ صاحب یہ احتیاطی برتی جائیں تو اس احتیاط سے روکا کیوں جائے گا اس لیے ماس بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈسٹنسنگ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی انسان نہیں کرتا ہے تو یہ جبرن ہم اس کو ڈسٹنسنگ نہیں کرا سکتے بہرحال شریعت نے یہ ڈسٹنسنگ کا حکم نہیں کیا ہے شریعت نے ڈسٹنسنگ کی اجازت دی ہے کہ بیماری سے بچنے کے لیے آپ ڈسٹنسنگ کی ساتھ آپ نماز آدھا کریں اب لوگوں کو جبرن کوئی چیز کروانا یہ صحیح نہیں ہے روکنا بھی صحیح نہیں ہے اور جبرن کرانا بھی صحیح نہیں ہے مسئلہ سامنے بیان کر دیا گیا اب لوگ عمل کرتے ہیں بہت اچھا عمل نہیں کرتے ہیں تو نہ علجنا بہتر ہے نہ ٹکرانا بہتر ہے اور نہ انتشار کی فیضہ بنانا بہتر ہے امتیاز جب میر صاحب بنیار بارہ مولا سے سوال کرتے ہیں موجودہ حالہ کو مدرہ رکھتے ہوئے کیا بستی کے ہر مسجد میں جمعہ پڑھنے کی اجازت ہے جواب اس کا یہ ہے کہ جس بستی میں جمعہ کی شرائط ہیں وہاں جب ایک جگہ جمعہ پڑھنا مشکل ہو تو علاق علاق موجودوں میں جمعہ پڑھ سکتے ہیں جہاں سہرے سے جمعہ کی اجازت ہے ہی بھی وہاں پہلے بھی زہر تھا آج بھی جہر ہی ہے شب برات اجتماعی عمل ہے یا انفرادی عمل شب برات میں عبادت کرنے کے بہت سواب ہے شب برات کے فضیلتیں احادیث میں واضح موجود ہیں ان فضیلتوں کی بنیاد پر اس شب کے اندر عبادت ہیں خوب سے خوب تر کی جائیں یہ کوئی منانی کی چیز نہیں ہے نئے اجتماع کرنے کی چیز ہے یہ اصل میں ایک عمل ہے اور یہ عمل شوق اور جذبے کے ساتھ کیا جانا چاہیے اگر کوئی انسان اپنے گھر کے اندر تنہائی کے اندر اس طرح میں عبادت کرے گا تو وہ زیادہ افضل ہے بمقابل اس کے کہ ہم یہ لازم کر دیں کہ نئے سب اجتماع ہونا چاہیے اور مل کر کے کرنا چاہیے دراصل شہب برات کے ساری کے ساری عبادت انفرادی عبادت ہے سید ابو رزوان کفارہ سے سوال کرتے ہیں علمانے لاغ ڈو میں نواز جمعہ جامعہ مسجد کے متصلہ مسجد میں پڑھنے کی اجازت دی آج بھی ان مسائد میں جمعہ کی نماز ادا کی جا رہی ہے کئی جگہوں پر مستقل جمعہ کرنا کے ارادہ ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس وقت چونکہ کورونا کی صورتحال برقرار ہے بلکہ دوسری رہ رہا ہے اس لیے جن جگہوں پر متعدد جگہ جمعہ پڑھنے کی اجازت دی گئی ان میں ابھی متعدد جگہوں پر جمعہ کی نماز ادا کی جا سکتی ہے عید کی نماز مساجد میں ادا کی جائے یا نزدیکی عیدگاہ میں اگر عیدگاہ میں مساجد سے زیادہ گنجائش ہو جواب یہ ہے کہ عید کی نماز تو اصل میں عیدگاہی میں پڑھنے کی چیز ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے عید کی نماز ہمیشہ کھلے میدان میں پڑھی ہے یہ تو یہاں کشمیر کے موسم کے حالات کی وجہ سے اور دوسری پریشانیوں کی وجہ سے مسجدوں کے اندر عید کی نمازیں پڑھی جاتے رہی ہیں ورنہ اصل میں عید کی نماز کھلے میدان کے اندر پڑھنی چاہیے اور بڑے سے بڑا اجتماع کے ساتھ پڑھنا چاہیے لہٰذا جہاں کھلے میدان کے اندر عید کے نماز پڑھنا ممکن ہو وہاں عیدگاہی کے اندر نماز پڑھنے کو ترجیح دی جائے ومقابل مساجد کے نصیر امن بڑھگام سے سوال کر رہا ہے کیا عیدکار والا عجرت لے سکتا ہے جوابیں ہرگز نہیں عیدکار عبادت کا عمل ہے یہ کوئی پیسہ کمانے اور عجرت لینے اور دینے کا عمل نہیں ہے اس لئے عیدکار والے کو عجرت لینی چاہیے اور نہ عیدکار والے کو اس لئے لانا چاہیے کہ ہم اس کو عجرت دے کر کے عیدکار کرائیں گے کیا عیدکار والا عرفی کی شام کو نکل سکتا ہے جوابیں کہ ہاں یہ غیرن عرفی کی شام کو جو ہی رمضان کی خمد ہونے کا اور عید کا اعلان ہو جائے تو عیدکار فتم ہو جاتا ہے وہ اگر چاہیں تو یہ رات مسجد کے اندر گزاریں اور اگر چاہیں تو اپنے گھر بھی جائے سکتے ہیں بہتر ان کے لئے یہ ہے کہ یہ رات مسجد کے اندر گزاریں کیونکہ یہ رات لیلت الجائز ہے انام والی رات ہوتی ہے اور انام والی رات کو انسان مسجد کو چھوڑا اپنے گھر جائے بہتر نہیں ہے ہاں اگر وہ ایسا کر سکتا ہو کہ گھر جا کر ملاقات کر کے کچھ کھاپے کر پھر واپس رات گزارنے کے لئے مسجد میں آ جائے اور زیادہ بہتر ہوگا لیکن بہران اعتقاف تو چاند کا اعلان ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے جہنگیر حمد صاحب انتنا کے سوال کرتے ہیں دوران اعتقاف عام حالات میں غسل کرنا بیوی سے بات چیت کرنا والدین سے فوضہ بات چیت کرنا جواب یہ ہے اعتقاف در حقیقت بندہ اپنے آپ کو اللہ کے درباب میں ڈال دیتا ہے اس کا نام ہے اس لئے جتنا دنیا سے منقطع ہو جائے اتنا بہتر ہے بس صرف ضرورت کے لئے باہر نکل سکتے ہیں اور اگر بات کرنے کے مجبوری ہو تو وہ بھی ضرورت کے لئے ہی اس کے مقابلے میں اگر کسی انسان نے غیر ضروری فضولیات میں اپنا بہت برباد کیا مثلا اگر کسی نے اپنی والدین سے فون پہ بات کی اپنی اہلیہ سے فون پہ بات کی بات کرنے کی وجہ سے اعتقاف نہیں ٹوٹا اپنی بہن بہنوں سے بات کی بات کرنے کے واس gebenات نہیں یا اعتقاف کے دوران کسی سوال کا جواب دیا فون کسی اور کو کیا اس کے واسے اعتقاف نہیں ٹوٹا کیونکہ اعتقاف ٹوٹنے کے لئے آدمی کا باہر نکلنا یہ تو اندر مسجد کے اندر بیٹا ہوا ہے البتہ فضول بات میں مشغول ہے جو نہیں ہونا چاہے بران اعتقاب برک کرا رہا ہے رہا غسل کا معاملہ تو اعتقاب کے دوران اگر غسل لازم ہو جائے تو وہ غسل کرنا تو اجازت ہے لیکن مسنون غسل وہ مسنون غسل نہیں کرنا چاہیے جو مسنون غسل جبعہ کے دن ہوتا ہے وہ مسنون غسل نہیں کرنا چاہیے رہا گرمی کی وجہ سے غسل تو گرمی کی وجہ سے غسل کرنے کی اکثر علماء نے اجازت نہیں دی ہے کہ گرمی کی وجہ سے غسل کرنے کی اس لیے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتقا فرمایا تھا اور آپ نے ضرورت محسوس فرمائی کہ اپنے مبارک سر کو دھلوائیں آپ مسجد کے اندر ہی خود قیام پذیر رہے اور اپنے سر مبارک مسجد کے باہر نکالا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہجرے کے اندر رہ کر یا اپنے ہجرے کے سہن کے اندر کھڑے ہو کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھویا یہ حدیثوں میں موجود ہیں اللہ کے نبی ایسا ہم خود مسجد کے اندر رہے اپنے سر مبارک مسجد سے باہر نکالا یا تو دروازہ یا کھڑکی بارہ سر باہر باہر نکالا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سر مبارک کو دھویا یہ حدیث موجود ہے حدیث کے تمام کتابوں میں بخاری مسلم ترمزی ابودہ تمام عدیثوں موجود ہیں حد عائشہ کا سر مبارک تو ہونا اور آپ علیہ السلام کا خود مسجد کے اندر رہے بس یہ ہی سے سمیم آ سکتا ہے کہ اگر باہر نکالنے کی اجازت ہوتی تو آپ خود باہر تشریف لاتے اور پورا جس میں اطار دول لیتے یعنی غصر فرما لیتے لیکن آپ خود باہر تشریف نہیں لائے صرف سر کے اندر غالبان ہو سکتا ہے اتنی الجہن محسوس کر رہے ہوں کہ آپ کی بشاشت باقرار نہیں رہی محسوس سے باہر نہیں نکلنا ہے اور گرمیوں کی بنا پر غصر کرنے کے لیے مجید سے باہر نہیں نکلنا ہے یہ اکثر علماء کی رائی یہی ہے محمد طاہر صاحب آرہ بولا فرماتے ہیں شب قدر میں مسجد میں بعض جماعت نماز ترابی پڑھ کر گھر میں شب کر سکتے ہیں جوابیں یقیناً کر سکتے ہیں اور زیادہ افضل وہی ہے کہ درابی باجمع پڑھنے کے لیے گھر آئیں اور گھر میں نوافر علاوت ذکرازکار دعائیں ان میں برزورت ہیں یہ زیادہ افضل ہے جناب مبارک حسین صاحب راوالپورا سے سوال کرتے ہیں انتیسوے رمضان کو ساڑھے نو بجے اعلان ہوا کہ شوال کا چاند نظر آ گیا ہم نے تب تک ترابی کی دس رکعتیں پڑھ ہی تھی اب آگے کیا تھی آ جائے جواب یہ ہے کہ جب انتیسوے رمضان کو ترابی شروع کی جا چکی تو جس سے ترابی شروع کی جا رہی ہے یہ کہا جارہا ہے کہ گویا رمضان ہے ترابی پڑھ رہے ہیں ترابی پڑھ رہے ہیں اور اب اعلان ہو گیا بیش میں کہ صاحب چاند نظر آ چکا ہے اب ہمیں پتا چلا کہ رمضان ختم ہو چکا ہے اب تک جو دس رکعت ترابی ہے یہ ترابی نہیں بنی یہ نفل لباز میں شمار ہو جائے گی زائع نہیں ہوگی اور آپ آگے آپ کو ترابی بھی نہیں ترابی اب رہی ہی نہیں کیونکہ رمضان ختم ہو چکا ہے آگے آپ کو صرف وطر پڑھنے ہیں اور وطر بھی بغیر جماعت کے ادا کرنے کیونکہ رمضان ختم ہو چکا ہے وسیم ابن زبیر بانڈی پورا سے سوال کرتے ہیں کیا ماں سے لگا کے نماز پڑھنا جائز ہے ماں سے لگا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں جواب عرض کیا جائے چکا کہ پڑھ سکتے ہیں محمد رفیق انتناک سے سوال کر رہے ہیں کیا تاک راتوں میں گھنٹا یا ڈیڑ گھنٹا عبادت کر کے اس وقت تحجد پڑھیں اس کو شبکتہ سواب ملے گا امید ہے اللہ تعالی شامل شبکتہ کے سواب ضرور عطا کریں گے کہ جب اس نے تاک راتوں میں رات کا افتدائی حصہ بھی عبادت میں گزارا رات آخر حصہ بھی گزار میں گزار اور بید میں ایک آگ گھنٹا لیٹ گیا آرام کیا امید ہے انشاءاللہ شبکتہ کے سواب ضرور ملے گا شاہد علیہ صاحب بیج بہارہ سے سوال کرتے ہیں وبائی صورتحال کے مدنظر عید کی نماز کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے کہ کون سی تدابیر کو مدنظر کے نماز ادا کی جائے جواب یہ ہے کہ نمازیں جیسے پچ وقتہ نمازیں ادا کی جا رہی ہیں جیسے جمعہ کی نماز ادا کی جا رہی ہیں اسی طرح عید کی نماز بھی ادا کی جائے البتہ سب سے بہتر ہوگا یہ ہر علاقے کے لوگ کھلے میزان کے اندر اپنے اپنی جائے نمازیں لا کر کے ماس پہن کر کے کھلے میزان کے اندر جائے نمازیں لا کر کے فاصلوں کے ساتھ نماز اید ادا کریں اور اگر ایک ہی وقت میں سارے لوگ جمعہ نہ ہو سکیں تو متعدد عید کی نمازیں ادا کریں کھلے میزان کے اندر اس کی وجہ سے پھر اس وائرس کے پھیلنے کی امکانات کم سے کم ہوں گے مسجد میں امکانات کسی درجہ میں زیادہ ہیں عیدگاہ میں نماز پڑھنے پر امکانات اس سے بھی کم ہیں اور اگر عیدگاہ میں مثلا نیچے گیلہ پن ہو ساب نہ ہو کسی بھی بیدان کے اندر اپنے اپنی جائے نمازیں بچھا کر کے نماز اید ادا کی جا سکتی ہے میر شاہی صاحب بانڈی پورا سے سوال کر رہے ہیں تحجید کے نماز کم سے کم کتنی رکعات پڑھ سکتے ہیں جواب تحجید کے نماز کم سے کم دو رکعات دو رکعات چار رکعات چھے رکعات آٹھ رکعات بارہ رکعات زیادہ بہتر ہے چار رکعات یا آٹھ رکعات یہ بارہ رکع اور یہ ساری رکع تعداد جو ہیں وہ حدیث میں موجود ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بارہ رکع تحجد بھی پڑھی ہے حضر عبدالرم نے بات نتیلہ ان کے حدیث موجود ہے بہاری میں ہیں حضر اللہ کے نبی علیہ السلام نے آٹھ رکع تحجد بھی پڑھی ہے حدیثوں میں موجود ہیں حضر آئیشت کے حدیث ہیں اس سے کم بھی آر نے نماز عطا فرمائی وہ بھی حدیث میں موجود ہیں پیر مزواہدین رشیدی کو فارا سے سوال کرتے ہیں جس شخص کو کسی غفرت کی وجہ سے اعتقاف ٹوٹ جائے اس شخص کو پھر کس طرح اس کی قضاء کرنی ہے جواب یہ ہے کہ جب اعتقاف ٹوٹ جائے تو اس کو رمضان کے بعد چوبیس گھنٹے کا اعتقاف کرنا ہوگا ہے اور اگر رمضان کے بعد چھوٹ جانے کا خطرہ ہے تو رمضان سے پہلے جو ہی اعتقاف ٹوٹ گیا اعتقاف ٹوٹنے کے بعد اب وہ تو اعتقاف سے باہر ہو چکا ہے لہذا وہ پھر اعتقاف کرے تاکہ وہ ٹوٹی ہوئی کہ قضاء کرے چوبیس گھنٹے وہیں اعتقاف اور باقی بکیا تمام دن وہ اسی مسجد کے اندر عبادت کے اندر گزار دے اور نیت یہ کرے کہ جو اعتقاف مجھے ٹوٹ گیا اس کی قضاء بھی کر رہا ہوں تو پھر یہ عید کے بعد کوئی قضاء نہیں کرنی ہوگی جناب ماجد لونسا بہندوارہ سے سوال کرتے ہیں بہت سارے دوردارات علاقہ جابہ نماز جمعہ کے ادا کی جاتی ہے مگر ان جبوں پر روز مرہ کی ضروری نہیں ہو سکتی ہیں اس سلسلے میں جواب یہ ہے جس جگہ کے لوگوں نے اپنے ہاں جمعہ کھاڑا کیا ہے یہ وہاں کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ جمعہ کی شرائط ہیں یا نہیں اگر جمعہ کی شرائط وہاں ہیں تو پھر جمعہ کے نماز درست ہے اور اگر وہاں جمعہ کی شرائط نہیں پائی جا رہی ہیں تو انہیں جمعہ کیسے شروع کیا اور کنسی جازے لگے شروع کیا ہر ہر علاقی کے صورتحان علاقے لگے اس لئے ایک ہی حکم سب کے بارے میں نہیں دیا جا سکتا یہ ہماری کوئی بہن یا بیٹی ہیں جاش یا نصیم نصیم باغ سے کرتی ہیں کہ کیا نماز ترہاوی دو دو رکعت کے وجہ چاچا رکعت پڑھنا جائز ہے جواب ہے دو دو رکعت کے وجہ چاچا رکعت نماز ترہاوی پڑھنا جائز ہے کوئی شک نہیں مگر بہتر یہ ہے کہ دو دو رکعت پڑھی جائے وجہ چوہدہ سو سال ہوگی امت کو دو دو رکعت نماز ترہاوی پڑھتے ہوئے اب ہم اس کو چینج کیوں کریں اب ہم اس میں نیا مند کیوں پیدا کریں ہاں یہ ہوتا ہے کہ دو رکعت کے بجائے جب چارچا رکعت پڑھیں گے تو وقت کم لگے گا لیکن کہ انسان کو وہاں ہے وقت کم نہیں لگتا ہے اور وقت کم لگے گے تو زیادہ زیادہ چند منٹ بچیں گے پانچ منٹ بچیں گے اس لئے افضل بہتر یہی ہے کہ جو امت کا اجتماعی عمل چلا آ رہا ہے سارے عالم میں ترہاوی پڑھی جا رہی ہے دو دو رکعت تو ہم اس میں نیا پنگ اور الگ طرز عمل اختیار کریں یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے ہم رمضہ میں ترہاوی ادا کرنے بعد وطر پڑھتے ہیں کیا یہ ضروری ہے کہ وطر کی ترہاوی کے بعد ترہاوی کے بعد ادا کی جائے کہ ترہاوی سے پہلے وطر ادا کر سکتے ہیں یا نہیں ترہاوی کے نماز وطر سے پہلے وطر سے پہلے کیونکہ امت کا اجتماعی عمل یہی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نئے جب ترہاوی شروع فرما دی اس کے بعد حضرت صحبہ اکرام کے فیصلے سے جب امت میں ترہاوی شروع ہوئے تو ترتیبی بنایے پہلے اشاء کی فرض نماز پڑھی جائے اس کے بعد ترہاوی عطا کی جائے اس کا وطر کی نماز پڑھی جائے یہ وطر کی نماز اخیر میں اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ نماز وطر آخری نماز بناو اس پر عمل کرتے ہوئے نماز وطر آخری میں پڑھنی اب اگر کسی شخص نے مثلا فرض کیجئے اشاء کی نماز پڑھ لی وطر کی نماز بھی پڑھ لی اب پتہ چلا ہمیں ترہاوی بھی پڑھنی ہے مثلا فرض کیجئے ان تیس شابان شام کو ہم نے یہ سمجھا کہ چاند دکھلائی نہیں ہے لہذا لوگوں نے اشاء کی نماز پڑھ لی وطر نماز پڑھ کر گھر چلے گئے اب اس کے بعد پھر رات کے دس بجے اعلان ہوگا کہ چاند نظر آ چکا ہے رمضان شروع ہو گیا اب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں ترہاوی کی نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی مزاکہ نہیں حالانکہ یہ وطر پڑھی جا چکے لیکن اگر پہلے پہلے اگر کبھی وطر پڑھی گئی وطر کی نماز پڑھی گئے اس کے بعد ترہاوی پڑھنا چاہیں تو اس میں حرج نہیں ہے لیکن جب ہمیں ہمارے ہاتھ میں جب اختیار ہو تو ہم پہلے ترہاوی پڑھیں گے اس کے بعد وطر پڑھیں گے تاکہ حدیث پر بھی عمل ہو اور امت کے اس اجتماعی تواتر کے عمل پر ہم باقی اور قائم رہیں سحیل فاروق صاحب فولوامہ سے سوال کرتے ہیں چند ماہ قابل میں میں نے قربل سدارہ کا جنازہ پڑھایا جنازے کے بعد ایک شخص نے اور نماز سورہ فاتح کے بھی درست نہیں ہے جواب یہ ہے کہ سورہ فاتح پڑھنا نماز جنازہ میں جائز ہے لازم نہیں لازم بالکل نہیں ہے اس لئے نماز جنازہ سورہ فاتح کے بغیر بھی درست ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ نماز جنازہ جیسے نماز ویسے دعا بھی ہے اور نماز جنازہ میں اصل میں دعا کا پہلو ہے اسی وجہ سے نماز جنازہ کے لئے عظام نہیں نماز جنازہ میں رکو نہیں نماز جنازہ میں سجدہ نہیں نماز جنازہ میں اعلان نہیں نماز جنازہ میں تقبیر نہیں نماز جنازہ میں دراصل یہ نماز بھی اور دعا بھی ہے دعا کیا تقاضی یہ ہے کہ یہ صرف دعا کی جائے اور نماز کا تقاضی یہ ہے کہ اس میں رکور سجدہ بھی کیا جائے اس لئے دونوں پہلوں کو سامنے رکھ کر کے حکم دیا گیا لہٰذا جب کسی آدمی نے جنازہ پڑھا اور اس میں سور فاتحہ نہیں پڑھا اس کا جنازہ بلکل درست ہے بلکل صحیح ہے ہاں جانا نماز سون فاتح اگر پڑھی جائے سنہ کی نیت سے پڑھی جائے کوئی مزایخہ نہیں ہے کیا اعتقاب کا وقت اید کے دن فجر کی نماز کے بعد مکمل ہوتا ہے یا اید کے نماز کے بعد موطق فجر نماز پڑھ کر نکلے جواب میں ہے اعتقاب ختم ہو جاتا ہے انتیس یا تیس تاریخ کی شام کو اگر چاند کا اعلان ہو گیا اور اگر چاند کا اعلان نہیں ہوتا تو تیس تاریخ کے گروہ بھی اعتقاب ختم ہو گیا اب چاہے وہ رات بھر وہیں رہیں عبادت کے طور پر ٹھیک اس وقت بھی نکل سکتے ہیں اگر اید کے بعد نکلنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے لیکن کچھ علاقوں میں یہ رسم بنائی جا رہی ہے کہ سبب باقاعدہ موطق مسجد میں قیام پذر رہیں گے اگر دن صبح بھی وہیں رہیں گے پھر اید کے نماز پڑھ کر اس کے باقاعدہ دستار بندی ہوتی ہے پھر جروس کے ساتھ اس کو گھر تک پہنچایا جاتا ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اور یہی آگے چل کر کے بھی در بن سکتی ہے عبدالباری صاحب لولاب سے سوال کرتے ہیں کیا تاراوی کے مقات چار سکار رہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں جواب عرض کیا جا چکا سیام حاکم صاحب لولاب سے سوال کر رہے ہیں کیا صلاح تو تصویح باجمہ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں جواب ہے کہ نہیں صلاح تو تصویح انفرادی نماز ہے اس کو جماع سے ادا نہیں کرنا ہے انفرادی نماز ہمیشہ سے پڑھی جاتی رہی ہے اور آج بھی انفرادی ہی پڑھنی ہے اور وہی طریقہ صحیح ہے بہار احمد صاحب پوگل پرستان سے سوال کر رہے ہیں تراوی میں ختم قرآن کے بعد دوبارہ سیریف لامیم سے لے کر کوئی حمل مفلول تک پڑھنا ضروری ہے جواب ضروری نہیں ہے لیکن دراصل یہ ایک عمل ہے اور وہ عمل کیا ہے کہ جب ہم ایک ختم کرتے ہیں تو ایک ختم کرنے میں فوراں دوسرا قرآن شروع کر دیتے ہیں اور یہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن کے ختم کریں فوراں دوسرا قرآن شروع کر دینا چاہیے تو اسی عمل کے مطابق تراوی کے اندر بھی مفلحوں تک لوگ پڑھتے ہیں دراصل یہ اسی عمل لیکن یہ لازم چیز نہیں ہے اگر کوئی اس طرح عمل نہیں کرے گا تو گنے گار بھی نہیں ہوگا دوسرا سوال یہ ہے کہ تراوی میں پورے قرآن پرین کا قرآن مجمع نے ایک مرتبہ تصمیع پڑھنا جہرن ضروری ہے جواب ہے کہ ہاں جو حافظ صاحب قرآن کریم تراوی میں پڑھا رہے ہیں وہ حافظ صاحب ہر صورت کی شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہیں اور آہستہ پڑھتے ہیں لیکن پورے قرآن کریم میں ایک مرتبہ بسم اللہ شریف جہرن کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے اگر ایک مرتبہ بسم اللہ نے بسم اللہ نہیں پڑھا تو قرآن مکمل دی ہوگا ایک آیت چھوڑ گئی کیونکہ ایک بسم اللہ جو ہے وہ پورے قرآن کریم کی آیت کا ایک حصہ ہے حیلال سوفی صاحب اسلام آب سے سوال کرتے ہیں کیا مسجد پاک جائے نماز کے اوپر سینٹائزر کیسے پرے کر سکتے ہیں جواب ہے کہ ہاں سپرے کر سکتے ہیں حرم شریف میں سپرے بکسرد کیا جاتا ہے اور یہ جو سپرے کیا جا رہا ہے اس میں الکوہل ہے لیکن یہ وہ والا الکوہل نہیں جو ناپاک ہوتا ہے لہذا سپرے کر سکتے ہیں اور بزر یہ نوٹس اعلان بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں صاحب آج کے پس منظر میں اپنے جائے نماز دے کر کیا جائے یا مسجد کے اندر سینٹائز کیا جائے اس میں اجازت ہے جناب محمد منور صاحب سہارمکر سے سوال کرتے ہیں کرونا جیسی بیماری چل رہی ہے عید کے نماز کیسے ادا کی جائے مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ایسی حالت میں نمازید کے ترتیب کیا ہونی چاہیے جواب عرض کیا جا چکا کہ کھلے میدانوں کے اندر نمازید ادا کی جائے اپنے جائے نماز بشا کر نمازید ادا کی جائے ماس لگا کر نمازید ادا کی جائے اور جہاں جا رہے ہوں وہاں اگر خدشہ ہے تو پھر سپرے کر کے سینٹائز کے سپرے کر کے نمازید ادا کی جائے یہی اس وقت آخری حل ہے اور ہر جگہ کے علماء اس سلسلے میں رہنبائی فرما رہے ہیں پیرزادہ جاوید جوسف شاید صاحب کفوڑا سے اگر کوئی شخص اعتقاف میں ہے اور اس کے ماں باپ یا کوئی کرشدار اس دنیا سے انتقال کر جائے تو کیا وہ جنازے کے لئے اعتقاف سے نکل سکتا ہے جواب یہ ہے کہ اگر وہ جنازے کے لئے اعتقاف سے نکلے گا تو اس کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا البتہ ایک ترکیب ایسی ہے کہ جس ترکیب سے اس کا اعتقاف بھی نہیں ٹوٹے گا اور جنازہ بیادہ ہو جائے گا وہ ترکیب یہ ہے کہ جنازہ مسجد کے باہر لائے جائے اور جب جنازہ بلکل تیار ہے تو یہ اعتقاف کرنے والا وضو کی نیت سے باہر نکلے اور جا کر کے پہلے اس نجا کرے پھر وضو کرے اور وضو کرتے ہیں وہ واپس آ کر کے جنازے کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور جنازہ پڑھ کر کے جو ہی سلام پھر کے فورم مذہب میں آ جائے تو اسے اعتقاف جنازے میں بھی شرکت کر لی اور اس نے اعتقاف بھی نہیں ٹوٹا لیکن عام طور پر اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے اس لئے جب یہ مجبور ہوگا تو یہ اعتقاف توڑ کر کے باہر آ جائے اور جنازے میں کفندہ میں شامل ہو جائے بعد میں یہ چوبیس گھنٹے کے ٹوٹے ہوئے اعتقاف کی قضاء کر سکتا ہے یوٹیوب کے ذریعے سے جو رقم ملتی ہے وہ رقم استعمال کرنا جائز ہے یا نا جائز جواب ہے کہ ہم رقم استعمال کرنا جائز ہے محمد اسحاب کوٹیباق صاحب سوال کر رہے ہیں اگر کوئی آدمی بعد نماز یعنی سلام پھرنے بعد معاملات وغیرہ سے فارغ ہو کر سجدی کے حالت میں ہاتھ الٹا کر کے دعا مانگے کیا یہ صحیح طریقہ ہے جواب یہ ہے کہ اجازت ہے ایسا کر سکتے ہیں اجازت ہے ایسا کر سکتے ہیں مگر زیادہ افضل یہ ہے کہ جو جس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام اور جس طرح سے عمومن امت کے لوگ سوال دعائیں کرتے ہیں اسی طرح سے دعا کرنی چاہئے لیکن بہرحال اگر کوئی انسان معاملات ختم کر کے سجدے میں گر کر کے دعا کرے اور ہاتھ پھیلا کر کے دعا کرے اس میں کوئی مزائخہ نہیں کوئی حرج نہیں کوئی ناجائز نہیں گوہر مشیر خان صاحب لولاو سے سوال کرتے ہیں اگر کسی کو قرآن کریم پڑھنا نہ آتا ہو تو انہی پھیر کر پڑھتا ہے اسے سجدے تلاوت کرنا ہے یا نہیں جواب یہ ہے کہ سجدے تلاوت اسے نہیں کرنا ہے اس لئے کہ سجدے تلاوت کا تعلق ہے تلاوت کے ساتھ جب وہ تلاوت ہی نہیں کر پایا تو سجدے تلاوت پر انگلی چلانے سے آیت سجدے پر انگلی چلانے سے سجدے تلاوت بھی لازم نہیں ہوگا ہاں اگر اس نے سجدے والی آیت کی تلاوت سنی تو اس پہ سجدی تلاوت عظیم ہوگا نوازِ اشراع کتنے وجہ تک عدا کر سکتے ہیں نوازِ چارش کے کتنے رکات ہیں اور وقت کب سے شروع ہوتا ہے جواب اس کا مختصرا یہ ہے کہ طلوعِ آفتاب کے بیس منٹ سے لے کر دوپہر تک کا وقت طلوعِ آفتاب کے بعد بیس منٹ چھوڑ کر پھر دوپہر تک کا وقت اس وقت کے دو حصے کر دیں پہلے والا حصہ جو ہے وہ احراق کا وقت ہے دوسرا والا حصہ جو ہے وہ چارش کا وقت ہے یعنی آسان لفظوں میں اگر ہم یہ کہیں گے ساڑھے نو دس بجے تک اسراق کا وقت لیتا ہے اور ساڑھے نو دس بجے بعد سے لے کر کے تقریباً ساڑھے گیارہ بارہ بجے تک چارش کا وقت لیتا ہے اسراق کی نماز جو ہیں وہ دو رکات یا چار رکات ہیں چار کے نماز چار رکات یا بارہ رکات چار رکات یا آٹھ رکات یا بارہ رکات حضرات آپ کے سوالات اب تک جتنے ہو گئے وہ انشاءاللہ جوابات اب تک پہنچ گئے ہوں گے باقی آف حضرات کی جتنے سوالات ہیں انشاءاللہ اگلی مجلس کا اعلان ہوگا اور وہ انشاءاللہ ایت کے دوسرے یا تیسری طرح میں ہوگی اس وقت ان سوالوں کا جواب پیش کیا جائے گا لیکن ہو سکتا ہے اس سلسلے میں کچھ سوالات آپ کے وہ ہوں جو رمضان اور روزوں سے متعلق ہوں ان سوالوں کے متعلق ہم مشارع کر کے پھر کوشش کریں گے کہ رمضان کے ایک دو دنوں کے اندر ہی آپ تک ان کا جواب پہنچ جائے اللہ تعالی شان ہوں ہم سب کے حال پر رحم فرمائے ہمارا علم ہمارا عمل ہمارا اخلاق ہمارا تقوی ہر چیز میں اللہ کا رہی اضافہ ہو جائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ ورحمت کے یا رحم الرحیم